السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اوز باللہ سمیللی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام نیم زارک الكتاب لا ریب فی قدل المتقی صورت البقرہ کی تفسیر کا ہمارا الحمدللہ رب العالمی یہ ساتھوی کلاس ہے ہماری صورت البقرہ کا آغاز ہوا تھا ہم توڑا پیچھے ایک ریویف کر لیتے ہیں جب تک کہ ہمارے اور طلبہ جوائن کرنے کیونکہ اور خاص طور پر یہ کہ آج کی بھی جو آیت ہے اس کا تعلق پچھلی آیات سے ہیں تو ہم پچھلی آیات کا ایک مختصر سا جازہ لے لیتے ہیں عوض باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلام میم الفلام میم عروف مقتار پر اسے ہیں ذالک الكتاب لا ریب فی قدل المتقی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یہ لا ریب فی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس کی ہدایت کی کتاب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس کے اخبار کے سچے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس کے احکام کے مقنی پر عدل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس کے جو احکام ہیں وہ عدل پر مقنی ہیں عدل والے ہیں انصاف والے ہیں قدر للمتقین اور یہ کتاب متقنوں کے لئے ہدایت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت رکھی ہے متقنیوں کے لئے تو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ بندے نے سورة الفاتحہ میں اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کی تھی نے سورة الوقرہ کی پہلی جو محکم آیت ہے اس میں ہی اللہ رب العالمین نے ہدایت کا ذریعہ بھی بتا دیا ہدایت کا مستر بھی بتا دیا ہدایت کا جو سورس ہے وہ بھی بتا دیا اور ہدایت حاصل کرنے کا منحج اور میتھرڈ بھی بتا دیا اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر یہ مستر ہے قرآن مجید ہدایت کا قرآن مجید سورس ہے ہدایت کا اور میتھرڈ اس کا ہے تقوی وہاں سے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تقوی تو جو لوگ واقعتا ہدایت کی طلب رکھتے ہیں اگر وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ان کو ہدایت کا راستہ بتا سکتی ہے قرآن کے علاوہ زمین پر کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک کے پہنچنے کا راستہ بتا دے صرف قرآن ہی ہے اللہ کو چاہنے والے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ تک پہنچنے کی خواہش رکھنے والے اللہ رب العالمین کی رضا کا کہ حصول کی چاہت رکھنے والے وہ صرف قرآن ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک ہو سکتے ہیں باقی سارے عدیان ساری شریعتیں اب منصوف ہو چکی ہیں لیکن اللہ نے بتایا کہ قرآن ہدایت کی کتاب تو ہے پھر اس سے ہدایت اخص کرنے کے لیے تقویٰ کا ہونا ضروری ہے پھر ہم نے تقویٰ کی تعریف دیکھی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو نماء یا صفات ہیں متقین کی جو اہم ترین صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پات صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا کیا ہے یعنی یہ سورہ بقراہی کے آغاز میں تین طبقوں میں انسانوں کو تقسین کر دیا گیا ہے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا ذکر کیا ان کو ہدایت ملتی ہے پھر ان کافروں کا ذکر کیا جن کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور ان کے لیے پھر ہدایت کی دروازے بن کر دی جاتے ہیں پھر آخر میں منافقین کا ذکر کیا اور یہ بھی خاص ایک بات ہے حضور عزت البقراہ کے اندر آپ بیکھیں گے پانچ آیتوں میں اہل ایمان کا ذکر آیا ہے سورو کی پانچ آیتوں میں پانچ آیتوں میں اس کو لے کر کے بلکہ پانچ آیتوں میں تقین کا ذکر آیا ہے اور ایمان والوں کا ذکر آیا ہے پھر اس کے بعد دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا ذکر کیا ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اس کے بعد تیرہ آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا ہے دیکھئے یہاں پانچ آیتوں آیت نمبر پانچ تک کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اہل ایمان کا پھر یہ یہ دو آیتیں ہیں جن میں کافروں کا ذکر آیا پہلے ایمان والوں کا ذکر آیا پھر کافروں کا ذکر آیا اور اس کے بعد منافقین کا ذکر جب ہوا تو تقریباً تیرہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے خاص منافقین کا ذکر کیا ومن الناتی میں یہ قولو سے منافقین کا ذکر شروع ہوتا ہے اور یہ ذکر چلتا رہتا ہے تو یہ آیت آیت نمبر 8 سے یہ ذکر شروع ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ذکر چلتا ہے آیت نمبر 20 تک کے صرف منافقین کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ تین طبقات ہیں اللہ تعالیٰ نے تین طبقات میں انسانوں کو تقسیم کیا اللہ نے بتایا کہ پہلے تو ایمان والے لوگ ہیں ایمان والے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی ہدایتوں سے نوازتا ہے اگر وہ تقوی والے ہیں تو اور اس کے بعد اللہ نے کافروں کا ذکر دو آیتوں میں کیا جن کے بارے میں بتایا کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کے بعد ہدایت کے راستے نکلے بند کر دیتا ہے اور منافقین کا خصوصی طور پر لمبا تذکرہ کیا کیونکہ کافر جو ہے وہ ایک مسلمان سوسائٹی کے لیے اتنا نقصاندہ نہیں ہوتا جتنا منافق ہوتا ہے منافق کا خطرہ منافق کا عیزہ منافق کا ضرر کافر کے بنسبت بہت کم ہوتا ہے اور کفر کی بدترین قسم ہے کفر نفا کفر تو اس کے لیول سے ایمان کے الگ الگ لیول ہوتے ہیں ویسے کفر کے بھی الگ الگ لیول ہیں تو کفر کا سب سے بدترین لیول نفاق ہے اس لیے کافر کو جہنم میں نچلے گڑھے میں نچلے تکٹے میں ڈالا جائے گا تو اللہ نے ترطیب کے ساتھ پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا اس کے بعد اہل کفر کافر اہل نفاق تھا اہل ایمان کی تعریف میں یہ بتایا اللہ دینا یکمینونا بلغی کہ سب سے پہلا سب سے اہم سب سے بنیادی سب سے نمائے صفت تقوی والو کی جن کو اللہ ہدایت سے نوازتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر پر ایمان لکھتے ہیں اور ہم نے ایمان بالغیر پر بہت کچھ تفصیل دیکھیں وَيُقِیبُونَ السَّلَحِ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمِنْ فِقُونَ اور جو بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں وہ خرج کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكُ اور پھر ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی کہ اس پر ایمان لاتے ہیں جس پر جو آپ پر نازل کیا گیا وَمَا اُنزِلَ بِنْ قَبْلِكُ اور آپ سے پہلے جو دوسرے انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْمِنُونَ اور وہ کی آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اللہ نے پہلی صفت بیان کی نماز قائم ایمان بلغے دوسری صفت بیان کی نماز قائم کرنا تسری صفت بیان کی انفاق چوتھی صفت بیان کی اللہ کے رسول اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لکھنا اور پانچوی خصوصی صفت بیان کی وَبِالآخِرَتِهُمْ يُؤْمِنُونَ آخرت پر یقین لکنا یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہدایت یہی لوگ کامیابی آنے والے ہیں تو ہم کو انشاءاللہ اس آیت سے کیونکہ یہ سورہ بخرا کی آیت نمبر پانچ ہے آج سے اپنے درس کا آقاز کرنا ہے ان پانچ صفتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو ادایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے وَعُلَعِقَهُمُ الْمُفْلِنُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں کامیابی پانے والے ہیں ایک ایک کر کے ہمیں ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارا طریقہ ہے سب سے پہلے سوال سے یہ پیدا ہو رہا ہے ہمیں اُلَعِقَ اُلَعِقَ کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اگر آپ یہ پوچھا جائے آپ سے کہ اُلَعِقَ جو ہے وہ عربی زبان میں کس معنی میں آتا ہے ایک تو اُلَعِقَ اور جیسے ہم نے سورِ بَقْرَا کے آغاز میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قرآن مجید کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے حازل کتاب نہیں کہا بلکہ ذا لکل کتاب کا ذا لکل کتاب الاری بوفی تو ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اُلَعِقَ آیا ہے اُلَعِقَ سے کیا مراد ہے عربی میں عربی زبان میں اُلَعِقَ کا جو لفت ہے وہ قریب کے اشارے کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہ بعید کے اشارے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اُلَعِقَ کا اصلین استعمال ہوتا ہے اُلَعِقَ کا لفت ہے ایعنی ایک عربی میں ایک ہوتا ہے حازہ اور ایک ہوتا ہے ذالِقَ حازہ مطلب قریب کے اشارے کے لئے حازہ یعنی یہ اور دور کے اشارے کے لئے ذالِقَ کا لفت ہے ہوتا ہے یعنی وہ اسی طرح سے جب جمع کا سیغہ ہوتا ہے اور قریب کے لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ لوگ تو ان کو کہا جائے گا ہا اولائی یہ لوگ اور اگر دور کے لوگ ہیں جمع کا سیغہ ہے اور دور کے لوگوں کے لیے دور کا اشارہ ہے اشارہ بعید جس کو کہا جاتے ہیں دور کا اشارہ تو دور کے اشارے کے لیے اولائی کا گلو استعمال ہوتا ہے ہا اولائی یعنی یہ لوگ اولائی کا یعنی وہ لوگ تو اولائی کا کا صحیح ترجمہ ہوگا کہ وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا جو معاملہ پہلی آیت میں ہوا تھا پہلی آیت میں کیا معاملہ ہوا تھا پہلی آیت میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بجائے حازہ کہنے کے زالکل کتاب کہا تھا حازہ کہنے کے بجائے زالکل کتاب کہا تھا آپ میں سے کسی کو یاد ہے وہاں حازہ کے بجائے زالکل اللہ نے کیوں کہا تھا ایک جواب تھا لوہی میں پوچھ لیکن وہ راجہ جواب نہیں تھا ہاں اہمیت دکھانے کے لئے عظمت بتانے کے لئے تازین کے لئے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ تازین کے لئے کبھی کیسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے تو قریب میں لیکن اپنے مرتبہ کے اعتبار سے وہ بہت بڑی ہے تو گویا کہ ہے تو وہ تمہارے قریب قرآن مجیر ہے تو تمہارے سامنے لیکن اس کا مرتبہ بہت بلندے کہ وہ بہت دور ہے مرتبہ کے اعتبار سے وہ بہت اوچھی ہے تو زالکہ کہہ کر کے اصل میں اس کے مرتبے کی بلندی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بلند مرتبے والی کتاب ہے تو اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے کبھی جو ہے چیز ہوتی ہے حازہ یعنی قریب کی ہوتی ہے لیکن اس کو زالکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ تازین کے لئے یہ جو لفظ آیا ہے کیوں آیا ہے تازین کے لئے آیا ہے تو قرآن مجید کے جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے بجائے حازہ کہنے کے زالکہ کہا یہ بتانے کے لئے کتاب عظمت والی کتاب ہے اس کتاب کے شان کی بڑائی بیان کرنے کے لئے اس کے مقام کی بلندی بیان کرنے کے لئے یہاں پر بھی کیا ہے اصلاً بولنا چاہیے تھا ہاولائی کیونکہ ان کا ذکر آ گیا نا تو اصل تو یہ تھا کہ ہاولائی سے تعبیر کیا جاتا ہاولائی ہاولائی اور علائقہ دونوں میں بھی وہی ہے کہ اصل میں علائی اصل ہیں علائی کے آگے جب کافے خطاب لگا دیا جاتا تو علائی کا بن جاتا ہے اور جب ہا STEMBI لائ، لگا دی جاتی ہے تو ہاولائی بن جاتا ہے ہاولائی دونوں کے اندر ہیں اس کے آگے جب کاف لگا دیا جاتا ہے تو وہ اشارہ بعید کے معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا اور جب اس سے پہلے ہا لگا دیا جاتا ہے تو یہ اشارہ قریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اصلاً تو یہ ہے کہ جب یہ صفتیں بیان کی گئیں تو ہاولائی کہنا چاہیے تھا کہ یہ نماز پڑھنے والے ایمان رکھنے والے غیب پر نماز پڑھنے والے انفاق کرنے والے اور اللہ کے رسول اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر نازل ہونے والی وہی پر ایمان رکھنے والے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ کیونکہ ہم ترجمہ تو یہ لوگ ہی کریں گے وہ لوگ سے ترجمہ ہم نہیں کرتے کیونکہ عربی میں اردو میں جو ہے وہ اس کا رواج نہیں ہے کہ کسی چیز کی تازیم کے لیے قریب کے شرے کو بعید کے سرے سے قریب کے چیز کو بعید کے سرے سے یاد کیا جائے ذکر کیا جائے اس کا لیکن عربی میں ایسا ہوتا ہے تو ہم ترجمہ وہ لوگ نہیں کر رہے حالانکہ الائکہ کا ڈکشنری میں مانا ہوتا ہے وہ لوگ جو دور کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا ذکر کرنے کے لیے الائکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم الائکہ کا ترجمہ یہ لوگ سے کرتے ہیں تو ایک تو قرآن دونوں میں مناسبت ہی اتنی پیاری ہے ایک تو قرآن اتنی پیاری کتاب ہے اتنی عظیم کتاب ہے اتنا اس کا مقام بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے جلالت مقام اور اس کی شان کی عظمت بیان کرنے کے لیے ذالکہ کا ہمہ پر پھر جو اس قرآن کی تباہ کرنے والے اس سے ہدایت پانے والے اس سے ہدایت اخذ کرنے والے ہیں ان کی بھی شان اتنی بلند ہے کہ ان کو بھی ہاولائی کرنے کی وجہ ہے الائکہ کہا تو وہاں قرآن کو ذالکہ کہا اور یہاں قرآن کے ماننے والوں کو الائکہ کہا کیونکہ قرآن بھی عظیم اور قرآن کے ماننے والے بھی عظیم ہیں تو یہ اللہ تعالی بتانے کے لیے ان کی عظمت بتانے کے لیے ان کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے بجائے ہاولائی کہنے کے یہاں پر الائکہ کہا ہے تو اگر کوئی سوال کرے کہ ذکر تو ان لوگوں کا آ گیا تھا نتقین کا تو ایسی صورت میں تو یہاں پر حاولائی ہوگر نہ چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے حاولائی کے بجائے علائقہ کیوں کہا تو اس کا جواب ہی ہوگا تعظیم کے لئے کہا ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لئے ان کے مقام کی بلندی کو واضح کرنے کے لئے اور پھر ہم اس علائقہ کو جب ذالقل کتاب سے جوڑتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتاب بھی عظیم ہے اور اس کتاب کی جو ہدایت حاصل کرتے ہیں اس کتاب سے جو اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں جو اس کتاب سے ہدایت لیتے ہیں اس کی روشنی میں چلتے ہیں اس کو اپنی زندگی کا دستور بناتے ہیں وہ بھی اس سے بلند ہو جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائنا کہ یرف اللہ کیسے قرآن کی بالقالباً اللہ کی نبی کی حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے کہ آخری مریاد نہیں آرہا کہ یہ کوئی حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلند کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بست کر دیتا ہے تو یہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے یہ خود بھی عظیم ہے اور جو اس کی اتباع کرتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں وہ خود بھی کیا ہوتے ہیں عظیم بن جاتے ہیں تو یہ ایک مفتا اگر آپ اولائقہ پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کتاب سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتی کتاب بھی عالی ہے اور اس کے متبعین بھی عالی ہیں سمجھ میں آگیا آگے بڑھتے ہیں دوسرا نقطہ اللہ حدم ربی ہیں قرآن مجید میں آپ ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ جہاں پر ہدایت کی بات آتی ہے وہاں اللہ کا لفظ آتا ہے اللہ حدم ربی ہیں اور جہاں پر کمراہی کی بات آتی ہے وہاں پر فی کلب فی جو ہے فی کا حرف آتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ان انتوں اللہ فی فی دلالی مبین تو گمراہی میں فی آیا اور جہاں پر ہدایت کی بات آتی ہے وہاں پر اللہ آتا ہے اللہ حضم بن ربی ہیں اور فی دلالی مبین تو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اور فی کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی میں اور فی کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ یعنی پر اوپر اوپر بھی ہوتا ہے اللہ انگی پر اوپر اور فی مطلب میں ہے نا تو اللہ میں اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ میں استعلا کے معنی پائے جاتے ہیں اللہ میں استعلا کے معنی یعنی اللہ میں بلندی کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنے کے بعد فی ہدا فی ہدم فی ہدم میں رب بھی نہیں کہا کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں ہوگا اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوگا پر کا یعنی اللہ کا لفظ ایسا لفظ ہے نا کہ یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایک بلندی کے معنی پائے جاتے ہیں نا یعنی ہدایت کے ذریعے سے کوئی آدمی بلند ہو جاتا ہے اور بلندی میں ایک چیز یہ پائی جاتی ہے یعنی یہ یہ لفظ اپنے آپ پہ جو ہے وہ ایک تصور دیتا ہے ذہن کے اندر ہر لفظ جو ہے اس کے ساتھ ایک وہ جوڑا ہوتا ہے نا نکتہ دیکھیں نکتہ اللہ میں جو ہے یعنی آپ جب آپ کہیں پر ہوتے ہیں اوپر یعنی اللہ میں اوپر ہونے کے بلند ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں نا تو جب آپ بلند ہوتے ہیں بلندی کا کیا فائدہ ہوتا ہے آپ جب نہیں بلندی پر ہوتے ہیں تو آپ کو چیزیں بہت وضاحت کے ساتھ اور پورے کلاسے کے ساتھ نظر آتی ہیں ہے نا جب آپ یہ نہیں آپ کبھی پہاڑ پر چلیں ہمارے ہیں مبراہ پہاڑ ہیں تو کوئی آدمی جب پہاڑ پہ جاتا ہے اور پہاڑ سے جب دیکھتا ہے تو اس کو پورا شہر دکھائی دیتا ہے یعنی اس کے لیے جو نیچے رہ کر کے جن چیزوں کو دیکھنا ممکن نہیں تھا جب وہ بلندی پر چلا جاتا ہے جیسے آپ ایروپلین میں سفر کرتے ہیں تو آپ جب بیٹھتے ہیں ایروپلین میں اور پھر آپ وہاں سے جب کھڑکی سے نظارہ کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں جو نہیں دکھائی دی رہی تھی زمین پر ہوتے ہوئے جب آپ بلندی پیچھے لگے تو آپ کو ساری چیزیں دکھائی دی نہیں کرتی اور آپ ہر چیز کو اچھے سے دیکھنے کے لائک ہو جاتی ہے نا آگے پیچھے اوپر نیچے ہر چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو اللہ میں جو ہے نا وہ ایک تو بلندی کے معنی پائے جاتے ہیں کی ہدایت حاصل کر کے یہ کیا ہو گیا بندہ بلند ہو گیا اور پھر اس سے ایک جو ہے تأثور ایک ملتا ہے ہر لفظ کے ساتھ کچھ اثر ہوتا ہے نا آپ کو ایک معنی کی طرف لے کر جاتا ہے قیفیت کی طرف لے کر جاتا ہے اس کے اس سے آپ کے ذہن میں ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہیں تو اللہ جب آپ بولتے ہیں تو ایک تو فیلنگ یہ پیدا ہوتی کی بھائی یہ بلند ہو گیا اللہ خود امی طبیم یہ ہدایت پا کر کے بلندی پر چلا گیا ہے اور دوسرا یہ کی وہ کیونکہ ہدایت پر ہے بلندی پر ہے تو بلندی میں جو ہے تأثور پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب بلندی پر ہوتے ہیں تو آپ کو چیزیں ساری وضاحت کے ساتھ دکھائی دینے لگتی ہیں ہر ہر چیز آپ وضاحت کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ چیزیں جو زمین پر ہے کر کپ کو نہیں دکھائی دے رہی تھی وہ جب بلندی پر آپ گئے تو آپ کو دکھائی دینے لگی تو گویا کی وہ ہدایت پانے کے بعد اس بلندی پر چلا گیا ہے جہاں چیزوں کو وضاحت کے ساتھ دیکھنا اس کے لئے ممکن ہو گیا ہے جو ایک گمراہی میں پڑھے ہوئی شخص کے لئے ممکن نہیں تھا یہ رکھئے یہ دکھتر فازیل السامرائی جو ہے وہ بہت مشہور سامرائی ان کا غلی بننا ہے یہ مثل کے دمشق کے بہت بڑے یعنی آج کے دور کے قرآن کی بلاغت کے خاص طور پر بہت بڑے ماہر ہیں تو وہ ان کا یہ بہت بڑا پیارا سنوکتہ انہوں نے بیان کیا ہے اور تو اگر کسی عربی آتی ہو تو ان کی ویڈیوز جو ہیں خاص طور پہ بلاغت پہ بلاغت پہ بلاغت کے قرآن پہ وہ دیکھنے لائکہ ان کی پری کتاب ہے اور دکٹر شمس طمال انجم صاحب میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے ہرتو میں میرے پاس وہ موجود ہے تو انہوں نے اس طرح سے قرآن کے جو نکتے ہوتے ہیں بادیک سے بلاغت کے نکتے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت سارے نکتے انہوں نے جمع کی ہیں تو وہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے میں اس کا وضاحت اس لئے کر رہا ہوں کہ اگر ترجمہ کروں گا تو آپ کو بات سمجھ بھی نہیں آئے گی تو ایک تو کہاں ہونے کی اللہ سے جو ہے نا وہ ایک بلندی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں یعنی اللہ میں ایک لفظ یعنی ہر لفظ کا میں نے بتا ہے ہر لفظ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ایک تاثر چھوڑتا ہے ایک اس کی جو ہے ایک اس کے اثرات ہوتے ہیں کچھ ایک خاص جو ہے امپیکٹ اس کا ہوتا ہے تو وہ لفظوں کا امپیکٹ سمجھنا بہت ضروری ہے تو اس سے آپ کو معنی کی گہرائی سمجھ تو اللہ کیوں لائے اللہ اولاہی کا اللہ کی وجہ اولاہی کا فی حدم مدربیم بھی فرما سکتے تھے یا اولاہی کا جو ہے محتدون بھی کہہ سکتے تھے اللہ رب العالم میں لیکن اللہ حدم مدربیم فاص پر اور پھر ایک بلندی پر پہنچے جو شخص کو جس طرح نظارہ ہوتا ہے نیچے کی چیزوں کا وہ ایک گہرائی میں جانے والے شخص کو نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے اللہ لانے سے جو ہے وہ ایک معنی اس کے اندر پیدا ہو گئے گولندی کی بھی معنی پیدا ہو گئے اور گولندی پہ جا کر کے اپنی ایرد ایرد کی اشیاء کو دیکھنے اور ان کیوں ان کا تجزیہ کرنے پر جو تمکین ہو جاتا ہے آدمی جو اس کو صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کو سہولت مل جاتی ہے چیزوں کو باریکی سے دیکھنے کا وہ قریب وہ ڈوبے ہوئے شخص کو نہیں ہوتی ہے تو اس لیے اللہ غلط نے آپ پہ استعمال کیا اور اس کے برخلاف آپ دیکھئے کہ سورہ یاسین میں دیکھئے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ زلال ہدایت کیا ہے ہدایت مطلب ہدایت اور ہدایت کا برعکس کیا آتا ہے زلال تو جہاں پہ زلال آتا ہے وہاں پر اللہ رب العالمین اللہ کے وجہے فی غلط استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ اپنے شب میں پڑے ہوئے ہیں سورہ توبہ کے اندر فرمائے تو یہ دیکھئے جہاں گمراہی کی بات آتی ہے وہاں سیلہ حرف جو آتا ہے وہ فی آتا ہے فی کا مطلب کیا ہوتا ہے میں کسی چیز کے اندر تو جب آدمی کسی چیز کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ پھر باہر کی جیزیں دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتا وہ اندھا ہو جاتا ہے اس کو چیزیں درست دکھائی نہیں دیتی تو اس لیے جہاں زلال کی بات سے جدا خلتا ہے وہاں پر فی کا رب bola پھر کیissors کی یہ اپنی گمراہیوں میں ایسا کوئی آدمی سمندر سے اندر جو جا دھو پھراہ کرتے ہیں بلکہ سمندر کی مثال بھی اللہ نے خلتا کے لئے دیا کہ سمندر اندر توغہ چھلا جاتا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی نہیں پہنچتا ڈیا دید یہ بھی قرآن مجید کے موجزات میں سے جو سائنسی موجزات ہیں اس میں سے ایک آیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس زمانے میں کسی کو کیسے باتا چلا بھی سمندر کی اتہائی گہرائی میں سورج کی روشنی نہیں دیکھتی ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بھی اگر وہ نکال کر دیکھے تو نہیں دیکھ سکتا ہے تو جب گہرائی میں کوئی آدمی چلا جاتا ہے وہ سمندر کی گہرائی میں چلا گیا تو وہ باہر کی چیزیں دیکھنے کے لائپ نہیں رہ جاتا ایسے گمراہی میں دوبا ہوا سکت اپنی جہالت میں یا اپنی شہوت کی گمراہیوں میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ پھر اس کو حق دکھا ہی نہیں دیتا تو اس لئے وہاں پر فی کلبز استعمال کیا جہاں پر زلال کی بات آئی وہاں پر فی کلبز استعمال کیا کہ وہ ڈوب گیا ہے گہرائی کے اندر جا کر کے اور ڈوبا ہوا شخص جو اپنی شہوتوں کی گمراہی میں یا اپنے شبہات کی گمراہی میں ایسا ڈوب گیا ہے کہ اس کو حق دکھائی نہیں دے رہا اس کو سامنے کھلی نشانیاں اور آیت اللہ رب العالمین کی موجود ہیں لیکن وہ اس کو دیکھنے پر قادر نہیں تو یہ اللہ اور فی کا جو استعمال ہے یہ ایک بڑا خوبصورت معنی پیدا کر دیتا ہے کہ ایک تو اس کے اندر ہدایت یافتہ لوگوں کی بلندی اور ان کی تازیم اور ان کے علوے مرتبت اور ان کے مقام کی مقام کتنا آجی شان ہے ایک تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور دوسرا کیسے وہ ہدایت کے مقام پر پہنچ کر کے چیزوں کو درست طریقے سے انیلائز کرنے اور دیکھنے اور ان پر تفسرہ کرنے کے لائک ہو جاتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے آیا سمجھ میں یہ دکتور فازیل السامرائی سامرائی گالیبنی کا نام ہو فازیل السامرائی یہاں پہ لکھا ہوئے ان کا نام ہوالا میں نے دے دیا مجھے ان کا ایک آرٹیکل بھی لیا تھا ویسے لئے آرٹیکل ان کی کتاب میں موجود ہے اردو بھی کتاب میرے دکتور شمس کمال انجم صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا اردو میں ان کو عربی آتی ہو عربی میں پڑھیں زیادہ مزا آئے گا عربی نہیں آتی تو اردو میں آپ پڑھ سکتے کسو کتاب چاہیے ہوگی تو میں ڈاکٹر شمس کمال انجم صاحب کا رابطہ نمبر دے لوں گا تو یہ اللہ کے معنی اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور یہ خودن جو ہے یہ اللہ خودن خودن کا مطلب ہوتا ہے ہدایت تو عربی میں جو ہے یہ خودن بھی جو ہے یہ یہ اللہ رب العربین چاہتا تو علل غدا بھی کر سکتا تھا علی فلام بھی لاسکتا تھا لیکن اس کو خودن لائے اور خودن جو ہے وہ کیا ہے نقیدہ ہے تو یہ جو ہمارے عربی کے طالبین میں وہ جانتے ہوں گے کہ جو ہے کبھی کوئی لفظ جو ہے وہ معارفہ لاتے ہیں معارفہ جب لاتے ہیں تو کیسے لاتے ہیں کسی عربی کے کلمہ کو اگر معارفہ بنانا ہو تو کیسے بناتے ہیں معارفہ اس کو ہاں علی فلام لگا کر کے اچھا معارفہ کو نہیں دمہ نہیں علی فلام موررف عام طور پر علی فلام لگاتے ہیں نہیں مشہور پیدا یہ ہے کی علی فلام لگاتے ہیں اس کے علاوہ بھی تعریف کی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور جب نقرہ لانا ہوتا ہے تو نقرہ کی کیا پہ علامت ہوتی ہے مشہور علامت کیا ہے نقرہ کی تنمیم جزا کولے لانا ہوتے ہیں اچھا یہ معارفہ نقرہ اس کو انگلیش میں کیا بولیں گے جو ہمارے ہمارے طالبات میں سے جو معارفہ نقرہ کو نہیں جانتے ہیں کیونکہ انگلیش نہیں پتا ہے پروپر نام پروپر نام کس کو کومن نام یعنی نقرہ پروپر نام یعنی تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو علی الحدہ بھی کہہ سکتا ہے علی الحدہ کا مطلب ہوگا دہ دہ گائیڈنس ہے نا دہ گائیڈنس دہ اللہ جب ہم انگلیش میں ہم کو معارفہ بنانا ہوتے تو ہم دہ لے آتے ہیں دہ ایک پرٹیکلر ہدایت کے بارے میں ہوتا ہے لیکن جب ہم اور جب ہم کو آن کرنا ہو ایک چیز کو نقرہ لے کر کے آ جاتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ الحدہ نہیں کہا یہاں پہلا رب العالمین نے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی عربی میں کسی چیز کی تعظیم کے لیے بھی اس کو نقرہ لے کر کے آتے ہیں یعنی یہ ہدایت اتنی زیادہ بڑی ہے ہر چیز میں ہم کو ہدایت ملے گی یہاں کہنا میں عموم کے معنی پہ جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ہدایت پر ہوتے ہیں صرف احسانی کی دین کے معاملے میں ہدایت پر ہیں وہ دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں اخلاق کے معاملے میں کاروبار کے معاملے میں سیاست کے معاملے میں تجارت کے معاملے میں معاشر کے معاملے میں اللہ کے حقوق کے بارے میں بندوں کے حقوق کے بارے میں وہ ہر ہر سطے پر ہدایت پر ہوتے ہیں اللہ الحدہ اگر کہہ دیتا اللہ تعالیٰ تو کوئی ایک پٹیکلر ہدایت پورا دو جائے اللہ خدا کہہ کر کے کیا ہوا ہدایت کے معنی میں عمومیت پیدا ہو گئی یہ ہر طور پر ہدایت پر ہیں یہ احسانی کی صیف دین کے معاملے میں ہدایت پر ہیں بلکہ وہ عام ہدایت پر ہیں ہر چیز وہ ہدایت پر ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی ہدایت پر ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نواز پر ہیں ہر ہر کام میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا صحیح راستہ دکھاتا ہے تو ہدا لا کر کے تعظیم کے معنی پیدا کر دیئے ہیں ہدا کے اندر کی یہ ہدایت بہت عظیم ہدایت ہے اور عموم کے معنی بھی پیدا کر دیئے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ہدایت پر ہیں کیونکہ صرف الہدا کہا جاتا تو ایک ہدایت پر آتی ہدا لانے سے کیا ہو گیا ہے نکرہ آ گیا ہے اور نکرہ جو ہے وہ نکرہ جو ہے وہ وہ ساری چیزوں کو پر مشتمل ہیں آپ نے یہی شروع میں ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو طلبہ پڑھنے والے ان میں سے بعض وہ ہیں جو عربی زبان کے سٹوڈنٹ ہیں تو کچھ چیزیں جو ہے وہ خاص ان لوگوں کے لئے ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ عام ہوتی ہیں تو وہ کیسے ایک شعر ہے جانی سارا اختر کا کی اشعار میرے یوت و زمانے کے لئے ہیں کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لئے ہیں تو عام ہمارا درست تو سارے لوگوں کے لئے ہوتا ہے تو اس میں بعض نکتے خاص طور پر ان طلبہ کے لئے ہمارے ہوتے ہیں جو آلریڈی عربی گرامر پڑھ رہے ہیں وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتے ہیں میرے خیال سے اگر آپ اس کو سمجھنی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ سکیں گے تو میں نے کہا کہ ہدایت جو ہے وہ الہدا بھی آ سکتا تھا اور ہدن بھی آ سکتا تھا اللہ نے الہدا نہیں لیا بلکہ اللہ رب العالمین قدن لے کر آیا ہے قدن نقرہ دلا کر کے اس کو اللہ رب العالمین ایک تو اس کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ کوئی پرٹیکلر ایک ہدایت نہیں جو ان کو مل جاتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے تمام شعورے میں ان کو ہدایت سے نواز دیتا ہے تو یہ تیسرا نقطہ تھا اب یہاں پہ دیکھئے ان آیتوں کے اندر دو جگہ پر ہدایت کا لفت آیا دیکھئے ایک تو ہدایت کا لفت یہاں پہ آیا اور ایک ہدایت کا لفت یہاں پہ آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں تو اس خدا میں اس ہدایت میں اور اس ہدایت میں فرق کیا ہے یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہدایت پر ہیں متقی لوگ اور یہاں پہ بھی فرمایا ہدایت پر ہیں تو کیا یہ ہدایت اور یہ ہدایت ایک ہی ہے یا الگ الگ ہیں یعنی اگر متقی ہے پہلے سے ہی اور اس کو ہدایت مل ہی گئی ہے تو پھر ان چیزوں کو کرنے کے بعد ان کو کونسی ہدایت ملے اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کو ہدایت ملے گی تو یہ متقی پہلے سے تھا اگر یہ ہدایت پر تھا ہی تو پھر یہاں آنے کے بعد یہ سارے کام کر لینے کے بعد اس کو کون سی ہرایت ملے گی ایک سوال بیدا ہوتا ہے دونوں ہدا کے ایک ہی مانے میں آئے ہیں یا دونوں الگ الگ مانے میں آئے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ میں نے آپ کو جب شروع میں ہی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوئی تھی تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کا کوئی ایک لیبل نہیں ہوتا ہے ایک ہوتی ہدایت ابتدائی اور ایک ہوتی ہدایت تکمیلی ہدایت کا آغاز کر رہا ہے پہلے لیبل پر ہدایت کی یعنی ابھی اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی اور ابھی جو ہے وہ تلاش میں حق کی نکلا ہے کہ حق کا راستہ کونسا راشتہ ہے اور وہ تلاش کر رہا ہے تو یہ تلاش کی توفیق مل جانا ہدایت کی اور یہ کوشش میں لگ جانا کہ میں ہدایت کے راستے پر کیسے چلوں یہ بھی ہدایت ہے یہ ہدایت کا پہلا لیبل ہے اور جب وہ یہ سارے کام کر لیتا ہے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالی اس کو ہدایت کی لیبل کی اس کی ہدایت کی تکمیل کرتا ہے اس کو ہدایت کے اعلی لیبل پر لے کے جاتا ہے بقدر توفیق جتنا اللہ تعالی کی توفیق اس کو ہوتی ہے کوئی ہدایت کے بہت اعلی میار پر جیسے انبیاء جو ہے وہ سب سے اعلی مقام پر ہدایت کی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد صدقین ہدایت سے کم ان کا لیبل ہوتا ہے پھر شہدہ ہیں پھر صالحین ہیں صالحین میں بھی الگ الگ تفقات ہوتے ہیں تو میں نے سور فاتحہ کی تفصیح میں آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کا کوئی ایک لیبل نہیں ہوتا ہدایت کے لیبل مختلف ہوتے ہیں تو یہ جو پہلی ہدایت تھی وہ ہدایت کا آغاز کا محلہ تھا کہ جو لوگ تقویٰ والے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے تم کو اپنے راستے میں دکھاتا ہے کہ تم کو اس راستے پر چلنا ہے تو یہ آغاز ہوتا ہے ان کے لیے ہدایت کا اور جب وہ یہ سارے کام کرتے ہیں تقویٰ کی صفت اپنے اندر پیدا کرتے تو جتنا ان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اتنا ہی کیا ہوتا ہے ان کی ہدایت کا لیبل بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی جتنا ایمان ہوگا اتنا ہدایت کا لیبل بڑھے گا جتنا نمازوں میں خوش و خضو ہوگا اتنا ہدایت کا لیبل بڑھے گا جتنا وہ انفاق کریں گے اتنا ہدایت کا لیبل بڑھے گا جتنا آخرت پر یقین ہوگا اتنا ہدایت کا لیول پڑھے گا جتنا اللہ کے رسول اور آپ سے پہلے انہوں نے انبیاء پر نازل ہونے والی وہی پر ایمان ہوگا اتنا ہی ہدایت کا لیول پڑھے گا تو پہلے جو ہے وہ آغاز والی ابتدائی ہدایت مراد ہے پہلے ہدایت سے دالکل کتاب الاری وافیود علی المتبین میں اور اولائی کا جو کہاں اس میں ہدایت کی تکمیل مراد ہے کہ اللہ طرف ہی جنگے ہدایت کی تکمیل کرتا ہے ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو وہ بات میرے خیل سے آپ یاد رہنی چاہیے وہ بات کی ہدایت جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک جگہ پہنچ گیا منزل مل گئی اب اس کے آگے راستہ بند ہے ہدایت کی زیادتی ہوتی رہنی چاہیے زندگی کے اندر یعنی بندے کو زیدنا ہوں مدالن ایک جگہ فرمایا اللہ دینا آمنو کیسے ہیں وہ قرآن کی آیت سورہ کحف کی آیت نمبر تیرہ ہے سورت القحف ہم آپ کو یہ اصحاب قحف کا قصہ حق کے ساتھ سناتے ہیں یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ایمان لائے تو ہدایت کا آغاز ہو گیا نا اور ہم نے کیا کیا ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تو زیدنا ہم خدا بھی انکریز dhem ان گائیڈنس کہ اللہ تعالی نے اضافہ کر دیا حلید کی ایمان لانے سے کیا ہوا تھا ہدایت کا آغاز ہو گیا تھا اور جب بندہ تقوی میں دینداری میں اللہ تعالی کی فرما برداری میں آگے بڑھتا جاتے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالی اس کی ہدایت میں اضافہ کرتے چلا جاتا ہے تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو دو جگہ پہ ہدایت کا لفظ آیا ہے تو ایک پہلی جو ہدایت ہے وہ کون سی ہدایت ہے ایک آغاس کی ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی یہ بندہ حق تلاش کر رہا ہے اور پھر جب نتقین کے جو تقاضے تھے جب ان تقاضوں کو وہ کُڑا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پہ ان کے بڑھتری کر دیتا ہے ہدایت پہ ان کے اضافہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت کے مقام ہدایت کا مقام جو ہے وہ بلند کر دیتا ہے ان کے لئے اور یہی لوگ جو ہے ہدایت پہ ہیں یہی لوگ کامیابی ہیں یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ نکتہ آپ کے سمجھ میں آ گیا دونوں ہدا میں کیا فرق ہے سیکنڈ ٹائپ آف ہدایت ہدایت تکمیلی ہدایت تکمیلی پانچ وار پانچ وی چیز یہ دیکھیں آیت کی گہرائیوں میں جائیں آیتیں اپنے پہلے بھی پڑھی ہوگی سننے ہوں گی لیکن جب آپ گہرائیوں میں جاتے ہیں آیت کے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے اپنا موجزہ کی اوپر آر دی کہ اتنی باریکیوں کے ساتھ کلام کرنا ہے انسان کے بس کی باتی نہیں ہے ہم تو کچھ کچھ چیزیں دیکھتے ورنہ ایک کی قائد میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو اس کا جو علم ہے اللہ اسی سے آتا ہے یا اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہی بیان کرنی تھی تو بہت ساری صفات ہیں بہت سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی صفت ذکر کر سکتا تھا لیکن خاص طور پر صفتِ رموبیت کا یہاں پر بیان آیا ہے اور یہ بہت خاص بات ہے اچھا اللہ تعالیٰ میں رب العالمین بھی نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ میں رب بھی ہم فرمایا کیوں ایسا ہوا ہے یعنی ایک تو رب کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ کہتے تھے یعنی اللہ میں تو ساری صفات آ جاتی ہیں خاص طور پر ایک الگ صفت اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی رب کی صفت اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میر رب بھی ہم میں رب بھی ہم کیوں کہا رب العالمین کیوں نہیں کہا تو یہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں تو ایک تو آپ یہ دیکھیں گے نا کہ ہدایت کا اللہ کی صفتِ رموبیت سے بہت گہرا تعلق ہے اس لئے قرآن مجید میں آپ بہت ساری جگہوں پر دیکھیں گے جہاں ہدایت کی بات آتی ہے وہاں اللہ رب العالمین کی صفتِ رموبیت کا ذکر آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں لیکن جو وصفی نام ہے اللہ تعالیٰ کا رب ہدایت کا جہاں ہدایت کے کانٹیکسٹ میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہاں اللہ آنے کے بجائے یا کوئی اور صفت آنے کے بجائے رب کی صفت آتی ہے مثلا آپ دیکھیں کچھ آیتیں میں نے اس میں ذکر کی ہیں سور طوحہ ہے آیت نمبر پچاس قَالَ رَبُّنَ اللَّذِي أَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ حَدَى انہوں نے اس نے کہا رَبُّنَا ہمارا رَب ہے اب یہاں پہ بہت ساری باتیں ہو سکتے ہیں پر رَبُّنَا ہی خاص طرح پر صفت لائیں رَبُّنَ اللَّذِي أَعْتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ حَدَى کی ہمارا رَب ہی ہے جس نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے ہر چیز کو پیدا کی ہے ثُمَّ حَدَى فِرْ اس کو ہدایت دیئے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کی چیزوں میں ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیت ہدایت رکھی وہاں ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو سور فاتح کی تفسیر میں بتا دیا گیا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہم شروع میں اس لئے دیکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں ان کو بار بار ریپیٹ نہ کیا جانا پڑے تو اللہ یہ جس نے ہر چیز کی تخلیق کی ثُمَّ حَدَى فِرْ اس کو ہدایت دی یہاں پہ بھی جب ہدایت کی کانٹیکش میں بات ہو رہی ہے تو اللہ کی صفتیں ربوبیت کا ذکر آ رہے ہیں قَالَ كَالَا إِنَّمَا يَا رَبِّي سَيَاحتِي تو انہوں نے کہا کہ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے انہوں نے کہا اِنَّمَعِيَا رَبِّي میرا رب میرے ساتھ ہے سیاحتی انقریب وہ مجھ کو ہدایت دے گا سورہ شعرہ آیت نمبر 62 یہاں پہ بھی جب ہدایت کے کانٹیکش میں بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص صفتیں ربوبیت کا ذکر آ رہے ہیں کہ رب ہے اللہ قُلْ اِنَّنِي حَدَانِي رَبِّي الٰہ سِرَاطِ مُسْتَقِيم کہہ بھی جی کی مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے سراتِ مستقیم کے ذرا مجھے میرے رب نے سراتِ مستقیم کی ہدایت دی ہے یہاں پہ بھی ہدایت کے کانٹیکش میں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا تو اللہ کہنے کے بجائے یا اللہ کی کسی اور صفت کا ذکر کرنے کے بجائے خاص طور پر رب کی صفت بیانی کی اور یہ میں تین آیتیں بطور مثال پر عشقی ورنہ بہت ساری مثالیں جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہا لیں اِنِّ اِنِ 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 اِلَا رَبِّي تَعَدِين میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس وہ مجھ کو ہدایت دے گا تو ربوبیت ربوبیت کا جو ہے وہ ہدایت سے بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ ہدایت جو ہے وہ ربوبیت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے رب کا مطلب کیا ہوتا ہے رب کا مطلب ہوتا ہے پرونش کرنے والا پرداخ کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا مالک تو ربوبیت میں نا ایک معنی وہ جب ہم نے الحمدلہ اکلائی تفصیل دیکھی تو اس میں ہم نے بہت تفصیل سے یہ بات دیکھئی تھی کی رب کا کیا معنی ہو تو چیزوں کو میں ریپیٹ نہیں کرنا ہوں آپ کو اس طرف نوٹس میں اپنے دیکھ لیجئے گا تو رب میں جو ہے نا ایک ذمہ داری کے معنی بھی پائے جاتا کی رب جو ہے مالک جو وہ ذمہ دار ہوتا ہے مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے رب کی ہے اللہ میں تو ساری صفتیں آگئی پر رب کا خاص معنی کیا ہوتا ہے جس نے پرورش کی جو تربیت کرتا ہے جو خالق ہے مالک ہے رازک ہے بدپیر ہے اور ساری چیزوں کی دیکھ بھار جس کے ذمہ تو ربوبیت میں نا اس کے معنی پہ جاتے ہیں کہ وہ ہدایت کس کے ذمہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کھانا بھی ہے اللہ تعالیٰ کھانا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ پانی دینے والا ہے اللہ رب العالمین سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا فرام کی یہ سب کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے یہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ بندے کی ضرورت وہ پوری کرتا ہے ہر ضرورت وہ پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا فیضان ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے نا تو رب ہونے کا کناتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا پانی کا انتظام کیا زمین کا انتظام کر دیا آسمان کی چھت اللہ رب العالمین نے لگا دی سورج اللہ رب العالمین نے اس کا چراب جلا دیا چاند کا بلو اللہ نے روشن کر دیا ستارے بنائیں اور پھر یہ ایٹموسفیر بنائیں پورا دنیا میں ہمارے رہنے لائک زمین کو اکانے کے لائک بنایا آسمان سے بارش نادل کرتے اللہ یہ سب کیا ہے یہ اللہ کی رموبیت کا فیضان ہے یہ اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں کیونکہ وہ رب ہے تو بندوں کی ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اب بندوں کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کی اس کو ہدایت کا راستہ مالو ہدایت کا حصول یہ بھی بندے کی ایک ضرورت ہے تو وہ ضرورت بھی اللہ ہی تعالیٰ پوری کرتا ہے جیسے اللہ نے کائنات بنائی ہے اور اس میں انسان کو بسایا ہے انسان کی ہر ضرورت کا انتظام اللہ نے زمین پر کر دیا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام نہیں کر دیا ہے کیونکہ وہ رب ہے تو ہمارے جسم کی ضرورتوں کو بھی وہی پورا کرتا ہے جو ہم نے دیکھا کھانا پانی ہوا علاج کے لئے سہولتیں عدویات وہ ساری اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی وہ اس کے رب ہونے کی ایک علامت ہے اس کے رب ہونے کا اعتقاض ہے ویسے ہی اللہ ہدایت بھی ہماری ضرورت ہے جیسے کھانا پانی ہماری ضرورت ہے ویسے ہدایت بھی ہماری ضرورت ہے تو اللہ نے رب ہونے کے ناتے صرف یہ نہیں کیا ہمارے جسم کی ضرورتوں کا انتظام کر دیا ہے بلکہ اللہ نے رب ہونے کے ناتے ہماری ہدایت کی جو ضرورت تھی جو کہ ہماری دھو کی ضرورت ہے انسان جو ہے وہ محض جسم نہیں ہے نا انسان میں اور دوسری جانوروں میں کیا فرق ہے کہ دوسری جانور جو ہیں وہ صرف جسم ہے ان کا کوئی اخلاقی وجود نہیں ہے ان کا کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا جانور کا اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا جانور کا کس کی اس کو تربیت کرنی ہوتی ہے وہ صرف جسمانی وجود ہے اس کا لیکن انسان صرف جسمانی وجود نہیں رکھتا ہے انسان کا ایک ایک مورل بھی اس کا existence ہوتا ہے ایک moral وجود بھی اس کا ہوتا ہے ایک اس کی روح بھی ہے ایک اس کا spirit بھی ہے اس کے اندر تو وہ جو انسان کا اخلاقی وجود ہے جو انسان کی روح ہے جیسے جسم کو آگے بڑھنے کے لیے کھانے اور پانی کی ضرورت ہے غزہ کی ضرورت ہے ویسے روح کو ترقی کرنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ رب ہے تو اس نے جس طرح سے اس کائنات میں ہماری جسمانی ضرورتوں کا احتمام کر دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ رب ہے اس لیے اس نے اس زمین پہ بسانے کے بعد جو ہماری روحانی ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت صحیح راستہ معلوم ہونے کی ضرورت وہ ہماری ضرورت یعنی کھانے پینے سے زیادہ بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے سچائی کو جاننی کی ضرورت ہے حق کو پہچاننی کی ضرورت ہے کیونکہ اگر حق نہیں پہچانتا بنتا سچائی کو نہیں جانتا ہے بنتا ہاں جیسے ہمارے کہتا ہے کہ ultimate truth جو ایک بدی سچائی اگر وہ اس کو نہیں ملی ہدایت اصل میں اسی کا نام ایک ابدی سچائی ہدایت جس کو ہم کہتا ہے کہ کائنات کس نے بنائی کیوں بنائی کون اس کا بنانے والا ہے کیسا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ بھی تو ایک ضرورت ہے انسان کی روح کی تو وہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کیا کہ رب تھا اللہ تعالیٰ تو اس نے ہمارے جسمانی ضرورتوں کا احتمام کر دیا اور ہدایت کا ماملہ اس نے ہم پر چھوڑ دیا کہ ہم اپنے دماغ لگا کر کے حق کا راستہ ہدایت کا راستہ سچائی کا راستہ تلاش کریں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے روح کی جو ضرورت کی ہدایت اس کا بھی انتظام انبیاء کے ذریعے سے کر دیا ہے تو کیونکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے فیضان فیضان سمجھتے نا فیضان کا مطلب ہوتا ہے فائدے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جو مظاہر ہوتے ہیں نعمتیں جو اللہ تعالیٰ لیتی ہیں تو ہدایت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے فیضان کا ایک حصہ ہے تو اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں ہدایت کا تذکرہ کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور صفات کا بیان کرنے کے بجائے صفتِ ربوبیت کا بیان کیا ہے وہاں پر جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں تو ایک تو رب لائے اور وہ ان کا رب ہے اچھا ربیم میں بھی میں نے ایک بات کہی نا کی ربیم کیوں کہا رب العالمین کیوں نہیں کہا ایک تو ایک ہی رب کیوں کہا یہ سوال اصل میں ایک ہی پہل ہوا سوال کا تو میں نے پہلے سوال کا جواب یہ دیا نا کی کیونکہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جو فیضان ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جو ربوبیت کے جو مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جن چیزوں میں ہم نے اللہ تعالی کو نہیں دیکھا لیکن اللہ یعنی ہم نے رب کو نہیں دیکھا لیکن ربوبیت کا فیضان تو ہم دیکھ رہے نا مشکل تو نہیں ہو جا رہا ہے یعنی ہم نے رب نہیں دیکھا کہ رب ہے لیکن اس کی ربوبیت ہم دیکھ رہے کہ کائنات چلا رہا ہے ہے نا ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی ایک اللہ کی ربوبیت ہی کا فیضان ہے نا کہ ہم سانس لے رہا تھا اتنی اتنی بڑی جو ہے کائنات میں ہمارے لیے اکسیجن کا ایک امام کرتی ہے یہ اس کو رہوبیت کی ایک نشانی ہے اس کی رہوبیت کی نشانی ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں ہم پانی پی رہے ہیں بارش ہو رہی ہے سرج نکلتا ہے اور جو ہے زمین اناج ہگا رہی ہے کہ کیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی رہوبیت کی نشانیاں ہیں کہ یہ رب تو ہے ہم نے دیکھا نہیں رب کو لیکن اس کی رہوبیت کو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور اس کائنات میں اس کی روحبیت جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہے تو یہ ہم کو اس بات پر لے جاتی کہ جس رب نے ہماری جسمانی ضرورت کا اتنا لحاظ کیا ہے کیا اس نے ہدایت کے معاملے میں ہم کو انہیرے میں چھوڑ دیا ہے ایسا ہونی سکتا ہے یہ بہت اہم اپروچ ہے یہ اپروچ نا آپ جو دنیا دار آج کا دنیا دار ذہن رکھنے والا انسان ہے وہ بس دنیا میں دنیا کو لوٹ کامال سمجھ کر کے مزے لے رہے اور وہ اس سوال پر غور نہیں کرتا کہ اگر اس کائنات میں جس نے ہر ہماری ہر ضرورت کا احتمام اگر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو کیا ہدایت کے معاملے میں ہم کو بس چھوڑ دیا ہے اندھا بنا کر کے کہ تم اپنے حساب سے پہ کرلو کی جو سچائی کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اور سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس نے ہم کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے جیسے اس نے اپنی ربوبیت کے تقاضوں کے مطابق دنیا میں ہماری جسمانی ضرورتوں کا خیال لگتا ہے ویسے ہی اس نے اپنی ربوبیت کی وجہ سے کیونکہ اللہ رب ہے نا تو بندوں کی ضرورت پاری کرنا اس کی ذمہ داری ہے تو وہ کیونکہ رب ہے اور بندوں کی ضرورت اس میں اپنے ضرورت میں لی ہے ضرورت میں بھی نہیں کہ وہ کسی نے اس پر واجب کر دیا اس نے خود پر یہ واجب کیا ہے اس نے یہ طے کیا ہے اپنے لئے کہ پتوں ہدایت کا احتمام وہ کرے گا خود جیسے اس نے کھانے پینے کا احتمام کیا ہے ویسے وہ ہدایت کا بھی احتمام کرے گا ہدایت کا بھی انتظام کرے گا تو اس نے رب ہونے کے ناتے ہدایت کا بھی انتظام کیا جیسے کھانا پینا رکھا ہماری قسمانی ضرورتوں کا خیال کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہنچانے کے لئے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا کتابوں کا ایک سلسلہ جاری کیا تو وہ کیونکہ ہدایت بھی اس کی ربوبیت کا ایک فیضان ہے اس لئے عام طور پر جب ہدایت کا لفظ آتا ہے یہ ہدایت کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری صفتوں کے بجائے صفت ربوبیت کا وہاں پر مضوحی طور پر نسکرہ کرتے ہیں جیسے کہ اس آیت میں کیا جیسے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں ہوا تیر آیتیں میں نے بطور انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دی سمجھ میں آئی آگے بڑھتے ہیں تو ایک سوال تو یہ تھا یہ تو ایک یہ تھا کہ خاص طور پر دو سوال ہیں ایک اس کے اندر سوال یہ ہے اچھا رب بھیم کیوں کہا رب بھیم سے ہم کوئی چیز رب العالمین بھی کہہ سکتا تھا تو سارے جہان کا رب ہے خاص طور پر مومینین کا رب تھوڑی ہے صرف متپنیوں کا رب تھوڑی ہے اللہ لیکن یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا اس میں ہم کی ضمیر کہا لوٹ رہی ہے متقیوں کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ متقیوں کا جو رب ہے ان کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے رب تو سارے جہان کیا اللہ لیکن اللہ تعالی نے یا رب بھیم جو فرمایا اس سے یہ پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی ربوبیت وہ جو ہے اس کا فائدہ ہر کسی کوئی اقصہ درجے میں نہیں ملتا ہے کچھ ربوبیت تو عام ہے اللہ تعالی کی کچھ ربوبیت کا ایک فیضان ہے جو عام ہے اس سے کافر اور مشریک پر کوئی فائدہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی کچھ ربوبیت کا حصہ وہ ہے جو خاص مومینین کے لئے ہے رب بھیم اس لئے کہا کہ یہ جو ہے ان کے رب یعنی ان کا ایک خصوصی تعلق اللہ کی ربوبیت سے جو متقی ہوتے ہیں ان کا اللہ کی ربوبیت کے ساتھ خصوصی تعلق پتا ہے اور اللہ کی ربوبیت کا ایک فیدہ ہے جو صرف ایمان والے اٹھاتے ہیں ہدایت والا فیدہ کافر کو اس اللہ تعالی کی نعمت کافر تک کے نہیں پہنچتی جو ہدایت کی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالی کی ربوبیت کے فیضان سے نکلتی ہے اس کا فائدہ کافر کو نہیں ملتا ہے وہ صرف مومین کو ملتا ہے اس لئے رب بھیم کو خاص ایمان والوں کے ساتھ خاص کر دیا کہ ایک تو ربوبیت آم ہے کھانا پانی ہوا پارش روشنی انہیرہ یہ سب اللہ کی نعمتیں یہ دین ہے رات ہے اس کا فائدہ تو مومین اور کافر دونوں اٹھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی ربوبیت کا فیضان ہے پر وہ ربوبیت کا فیضان جس پہ ہم نے ہدایت کہا اس سے فائدہ صرف ایمان والے اٹھاتے ہیں تو وہ خاص اللہ کی ربوبیت سے فائدہ اٹھانے والے کچھ لوگ ہیں جو عام اللہ کی ربوبیت کا فائدہ ہیں یعنی ربوبیت آمہ ہے انہیں ربوبیت خاص صحیح اللہ کی اور وہ فائدہ اس کا خاص ایمان والوں کو ہوتا ہے کافر جو ہے وہ اس رحویت کے فیضان سے محروم رہ جاتے ہیں تو رب بھیم کہہ کر کے ایک طرح سے بتائے یا کی مربوک تو سب ہیں اللہ کے سب اللہ تعالیٰ سب کی پروریش اور ضربیت کے انتظام اللہ کی کیا ہے لیکن ایمان والوں کے لیے خاص تعلق اللہ کے رحویت سے ہے جس سے کافر محروم ہیں ایک خاص تعلق رب کی حیثیت سے اللہ کے ساتھ ایمان والے بندوں کا ایسا بنتا ہے کافر جس سے محروم ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس محرومی سے نحفوظ رکھیں تو ایک نکتہ یہ ہو گیا فلاح کے معنی یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک سوالی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہم لوگ فلاح یہ نہیں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت ساری جگہوں پر آیا ہے فلاح کا لفظ تو فلاح کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے اس کے لغوی معنی ہم دیکھ لیتے ہیں فلاح کے لغوی معنی ہوتے ہیں لغوی معنی کیا ہوتا ہے لغوی مطلب دکشنری میں فلاح کس کو کہتے ہیں دکشنری میں یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا عرف میں کیا معنی ہے اور کسی لفظ کا جو ہے وہ ڈکشنری میں کیا مانا ہے تو فلاح کا لفظ جو ہے وہ ڈکشنری میں کس وانہ میں استعمال ہوتا ہے فلاح کا لفظ ڈکشنری میں مستعمر ہوتا ہے شک کا مطلب ہوتا ہے پھارنا قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹنا تو فلاح کا لفظ اصل میں فلاح کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے کٹنے اور پھارنے کے معاملے میں عربی میں ایک مقولہ کہا جاتا ہے کہ لوہا ہی روحے سے کٹتا ہے لوہا ہی لوہے کو کاٹ سکتا ہے فلح کا اصل مطلب ہوتا ہے کاٹنا اسی طرح سے فلح جو ہے عربی میں کسان کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے زمین کو فال کر کے اس کے اندر سے بیچ ڈالتا ہے تو اصل جو لوہی معنی ہے وہ تو اشق والقطع کا ہے یعنی فارنا اشق کا مطلب ہوتا ہے فارنا اور القطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا اسطلاح میں فلح کس کو کہتے ہیں الفوز بالمطلوب والنجات ومن المرغوب جو چیز آپ کو چاہیے تھی مطلوب تھی آپ کی آپ کو جو چیز طلب تھی آپ کی وہ آپ کو مل کر مل جائے اور آپ کامیاب ہو جائے اس کو پانے میں الفوز بالمطلوب جو چیز آپ کو چاہیے تھی اس کو پانے میں آپ کامیاب ہو جائے ون نجات ومن المرغوب اور جس چیز سے آپ بچتے تھے اس سے نجات آپ کو مل جائے تو یہ کامیابی ہے جو چیز آپ چاہتے تھے آپ کی مطلوب تھی وہ آپ کو مل گئی آپ کامیاب ہوئے اس پر حاصل کرنے میں اور مرہوب کا مطلب ہوتا ہے جس سے آپ ڈرتے تھے وہ نجات اس سے نجات حاصل کر لی آپ میں جس چیز سے آپ ڈر رہے تھے اس سے آپ میں نجات حاصل کر لی تو یہ کامیابی ہے کوئی چیز آپ چاہتے تھے اور وہ آپ کو مل گئی اور کسی چیز سے آپ ڈرتے تھے اس سے آپ کو نجات مل گئی تو مومن بندہ کیا چاہتا ہے مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی جنت چاہتا ہے اور جہانم سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر رضا ہے فرمایا فَمَنزُوakenِ اَنِ الْنَارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز کی جو بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہی کامیاب ہے اصلی کامیابی کیا ہے جنت کو چلے جانا جہنم سے احبت جانا تو فرمایا فَمَنزُوَزِهَا اَنِ الْنَارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز جو جہنم سے بچا لیا گیا فمنزوزیہ آنینات آگ سے بچا لیا گیا فود خلال جنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز تو وہ کامیہ ہو گیا وملحیات الدنیا اللہ مطاہ الغرور اور دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے یعنی دنیا وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کی چیز ہے بعض مرتبہ آدمی دنیا کی کامیابی ہی کو اصل کامیابی سمجھ لیتا ہے حالانکہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے اور یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آج دنیا کو سکھانے یہ ضرورت ہے یعنی ہر آدمی خاص طور پر ہمارے موڈرن ایج میں جتنے بھی نظریات ہیں وہ انسان کی کامیابی کا میعار دنیا میں اس کی خوشی کو بناتے ہیں دنیا میں آدمی کتنا خوش ہے اپنی لذتوں سے دنیا کی لذتوں سے کتنا فائدہ اٹھا پا رہے ہیں اتنا ہی وہ کامیاب ہے یعنی ہیپینیس کا مقصد بھی یہی سمجھا جاتا ہے کتنا زیادہ سارے نظریات کا معاملہ ہے چاہے لبرلزم ہو چاہے سوشلزم ہو وہ ساری زندگی کے دستور کو تجزیہ اسی گراؤنڈ پہ کرتے ہیں کہ جو دنیا میں کامیاب ہے وہ اصل کامیاب ہے اور جو دنیا میں ناکام ہے وہ اصل ناکام ہے جس کے پاس دنیا کی نعمتیں ہو وہی کامیاب ہے اور جو دنیا کی نعمتوں سے محبوب ہیں وہ ناکام ہے چاہے وہ کمیونزم ہو شوشلزم ہو مارکسزم ہو جو الگ الگ طرح کی ازن پائے جاتے ہیں ان کا سارے ان کا جو ساری نظریات ہیں اس کے سینٹر میں یہی بات ہوتی ہے کہ انسان کا لطف اٹھا لینا پہ جائے گی اس لیے کہ یہی کامیابی ہے اور شریعت جو ہے ہماری وہ سارے پورے انسان جی مسئلے کو ایک الگ پرسپیکٹیو سے دیکھتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کامیابی دنیا کی کامیابی ہے نہیں کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو جائے مرنے کی بات جو اس کی ایک ایٹرنل لائف شروع ہونے والی ابدی زندگی جو شروع ہونے والی ہے اس زندگی میں وہ کامیابی ہے وہ اصل کامیابی ہے اس لیے ہمارے آج کل یہ شریعہ لوگ کا جو ایک بہت پہنس چل رہی ہے شریعہ لوگ اور لوگ جو ہے اس کی محالفت کرنے سٹوڈنٹس اب سے ہیں حکومت میں آئے ہیں تو وہ بلا وجہ شریعہ لوگ کو جو ہے موضوع بنا دیا گیا ہے اور جب اس کا تجزیہ آپ کرتے ہیں تو اپنے گراؤنڈ میں لے جا کر یہ کرتے ہیں شریعہ کے لوگ کا تجزیہ آپ اپنے جب گراؤنڈ میں لے کریں گے تو آپ کو جو لبرلزم ہے اس کی جو ویلیوز ہیں آزادی ہے مساوات ہے آپ ان کو جو ہے میعار بنا کر کے پھر آپ شریعہ کے آنکام کا تجزیہ کریں گے تو جو اسی بات ہے پھر آپ کا نتیجہ غلط ہی نکلے گا پھر آپ کے لیے اگر سب سے جو ہے اہم ویلیو آزادی ہی ہے پھر آپ اس آزادی کو ایک میعار بنا کر کے یا آپ کے لیے برابری ہی ایک ویلیو ہے اور اس کو میعار بنا کر کے جب آپ شریعت کے لاؤس کو انیلائز کریں گے تو آپ کو لگے گا شریعت اسلام میں تو آزادی نہیں ہے اسلام میں تو پابندی ہے عورت آزاد نہیں ہے مرد بھی آزاد نہیں ہے نہ عورت عورت پہ بھی بہت ساری پابندی ہیں مردوں بھی بہت ساری پابندی ہیں تو آپ جو ہے اپنے ویلیوز کی کو بیس بنا کر کے کہ جب شریعت کے لوگ کی قد اجزیہ کریں گے تو آپ شاید اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ شریعت کا جو قانون ہے وہ نقصاندہ ہے انسانیت کے لیے لیکن ہم جب شریعہ لوگ جب کہا جاتے ہیں تو شریعہ لوگ کا مطلب ہوتا ہے وہ شریعت جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اور جس کا اصل مقصد دنیا میں بندے کو آزادی دلانا یا دنیا کی لذتوں سے فائدہ پہنچوانا اس کا اصل مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب آدمی شریعت نافذ ہوگی کسی زمین پر تو بندہ اس کی زندگی میں بھی بہا رہا جاتی ہیں وہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے لیکن بہرحال شریعت کا شریعت کے قوانین کا مقصد دنیا میں بندوں بندے کے لیے لذتوں کے دروازے نہیں کھلنا ہے بلکہ اس کا اصل مقصد تو اپنے رب کو راضی کر کے جو اپنی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی شروع ہونے والی اس کے لیے اصلی زندگی ہے وہاں پر اس کو کامیاب کرانا اصل مقصد ہے تو یہ جو کامیابی کے میعارات ہیں یہ بدل گئے اور بہت سارے مسلمان کے لیے بھی بدل گئے مسلمان بھی جو ہے وہ عام طرف پہ شریعت پہ جب بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بس دنیا کی کامیابی ہی ایک تصور ہوتی ہے تو دنیا کی کامیابی اصلا شریعت کا میعار نہیں ہے دنیا میں کامیاب آدمی کو شریعت کامیاب نہیں بولتی ہے شریعت میں اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور فلاح کے اس میار کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک ہم کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ دنیا ہی میں کامیابی اصل کامیابی ہے تو پھر آپ کو شاید بہت سارے شریعت کیا کام نہیں سمجھ گیا ہے تو یہ بہت سمجھنا ضروری کی شریعت کامیاب کس کو بولتی ہے کامیاب اور کامیاب دنیا کی تو اللہ نبی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث ہیں کہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ گیا بات حدیثوں میں آتا ہے مچھر کے یا مکھی کے پر کے برابر نہیں ہیں بات حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ سڑا ہوا کوئی میمنا تھا جس کو لے کر کسیٹ رہتے ہیں بات صاحب فکر نہیں جا رہے تو کہا اس کے برابر بھی نہیں ہے اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی تو شریعت جو ہے وہ فلاح کا تصور شریعت کے اندر کامیابی کا تصور وہ جو جدید نظریات ہے اس لیے بعض جو ہمارے مسلمان فلسفی ہیں وہ ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کا کلیمہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو اس کے ہر حکم کے پیچھے یہ بات ہی ہوتی لا الہ الا اللہ ہر حکم کے پیچھے یعنی اپنے معبود کو خوش کرنا یہ شریعت کے ہر حکم کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے سود کیوں نہیں کھانا اس کے جو معاشی فائدے وہ اپنی جگہ پر لیکن اصل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیہ کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب مشرقین نے یہ اعتراض کیا کہ بیہ کیوں حرام ہے اور سود کیوں حلال ہے سود بھی تو ایک طرح کا کاروبار ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیہ اور سود ان کے درمیان فرق نہیں بتایا کہ بیہ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں سود میں نہیں پائی جاتی ہیں کاروبار میں چیزیں پائی جاتی ہیں جو انٹریس میں نہیں پائی جاتی سود میں نہیں پائی جاتی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ نے بیہ کو حلال کیا ہے کاروبار کو حلال کیا ہے خرید و فروف کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے ہر حکمت کے پیچھے یعنی ہر شریعت حکم کے بیس میں لا الہ الا اللہ پائی جائے لا الہ الا اللہ ہر ہر زنا کیوں حرام ہے لا اطاف اللہ کوئی عورت کو پردہ کیوں کر رہا ہے اللہ علیہ وآلہ کیلہوہ کوئی معبود نہیں اس نے حکم دیا ہے آپ کے لئے پردہ جو ہے وہ کوئی ایک custom نہیں ہے کوئی ایک صریف کلچر نہیں ہے پردہ آپ کے لئے پردہ عبادت ہے آپ کو کیوں پردہ کر رہی ہیں آپ سے کوئی پسلیں آپ پردہ کیوں کرتی ہیں تو پہلا جوابی انہوں نے چاہتی ہے عبادت ہے اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمارا جو پوری شریعت ہے اور اس کا جو ایک ایک قانون ہے چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو چاہے عبادت سے ہو چاہے آکان سے ہو چاہے عبادت سے ہو چاہے ہماری سیاست سے ہو ہمارے کاروبار سے ہو سب کی بیس کیا ہے لا الہ الا اللہ اور اسلام کے علاوہ جو دیگر نظریات ہیں ان کے ہاں لا الہ الا الانسان وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بس انسان کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں کیا فائدہ ہے تو وہ ہر انہوں نے انسان کو یہ ہیومنزم کا نظر ہے جس کم بولتے ہیں ہم نے انسان کو معبود کا دکلہ دے دیا کہ وہ قانون سازی اس طرح سے کرتے ہیں کہ انسان کے لئے زیادہ سے زیادہ دنیا سے فائدوں سے لذتیں اٹھانا ممکن ہو تو وہ انسان کو خوش کرنے کے لئے ان کیا قانون سازی ہوتی ہے اور ہماری شریعت اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہماری شریعت میں ہماری شریعت کے جو قوانین ہیں اللہ کو خوش کرنا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی عزم ہیں کوئی ایک عزم کی بات میں نہیں کرنا جتنے بھی عزم کس وقت دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو نظریات پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر ان نظریات کا مقصد انسان کو خوش کرنا ہے انسان کے لئے زیادہ سعدہ خوشی کے مواقعیں فرمی جائے اس میں وہ کتنا کامیاب ہے نہیں کامیاب ہے وہ ایک الگ مددہ ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ ہمارے ذہن میں کامیابی کا جو صحیح میعار ہے وہ ہمیشہ ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے اگر وہ صحیح میعار نہیں ہوگر وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں دنیا میں جو ہے کس لئے آیا ہوں اور میری اصل کامیابی کس چیز کے لئے ہے تو وہ کبھی فی شریعت کے معاملات پر شریعت کے حکام پر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو اصل فلاح جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر کی کامیاب ہیں تو کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہوگی ہے ٹھیک ہے دنیا کی کامیابی بھی شریعت کی تباہی میں ہے لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اب یہاں پر بھی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اولائقہ الحدن مدربیم کہا ویسے ہی یہاں پر بھی اولائقہ حمل مفلحون کہا اور اولائقہ کس لئے لائے یہاں پر بھی اولائقہ جو ہے وہ تعظیم کے لئے آیا ہے ہے نا جیسے اولائقہ الحدن مدربیم میں اولائقہ تعظیم کے لئے آیا اور ایسی اولائقہ ہم المفلحون میں بھی اولائقہ تعظیم کے لیے آیا اب ایک بات اور خاص طور پر دیکھیں کہ اولائقہ میں ہم کے معنی پائے جاتے اللہ تعالیٰ کو الگ سے ہم ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے ہم ذکر کیا یعنی ہم کو الگ سے یہاں پر ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوا حصر کا فائدہ ہوا اللہ نے اولائقہ مفلحون نہیں کہا اللہ کی اولائقہ مفلحون کہتے تو بھی بات سمجھ میں آ جاتی ٹھیکی یہ لوگ کامیاب ہیں یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ہم بھی الگ سے ذکر کیا اور ہم الگ سلانے کا فائدہ کیا ہوا حاصل یعنی اگر ہم ترجمہ کریں گے تو ہم ترجمہ کیا کریں گے یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں کیونکہ دنیا میں ہر نظریہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہم کامیاب ہیں ہر مذہب کا دعویٰ ہے ہم کامیاب ہیں ہر نظریہ کے دعویٰ کی ہم کامیاب ہیں اللہ نے بتایا کہ نہیں کامیاب حقیقت میں تو یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے حملے صالح کیا یہی اصل میں کامیاب ہیں ان کے علاوہ کوئی کتنا بھی کامیابی کا دعویٰ کرے حقیقت میں وہ کامیاب نہیں ہے تو ہم جو لائے نا یہ ہم المفریبون اس سے حصر کے معنی پیدا ہو گئے کیونکہ ہم کے بغیر بھی بات پوری ہو سکتی تھی پر ہم کو الگ سے ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوا دعویٰ کی حصر کے معنی پیدا ہو گئے دنیا میں ہر نظریہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کامیابی پر ہیں لیکن اصل کامیابی کن لوگوں کی ہے ایمان اور عملے صالح والوں کی اور آپ دیکھیں گے کہ یہی بات جو ہے وہ سورے اثر میں بھی پائی جاتی ہے کیونکہ سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں وہاں پہ تو بالکل صاف صاف اللہ نے اللہ کے ذریعے سے حصر لائے ہیں سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور حق کی تلقیم کی اور صبر کی تو وہاں بھی اللہ نے بتا دیا کہ ان ایمان اور عملے صالح کے بغیر ہر انسان دنیا کا خسارے اور گھاٹے میں ہیں خسارے سے بچنے والے خسارہ اس کی زد کیا ہوتی ہے کامیابی تو خسارے سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عملے صالح کیا تو ہم کیوں لائے ہم حسن کے لئے لائے صرف کے معنی ہم کے وجہ سے پیدا ہو گئے کہ صرف یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور صرف یہی لوگ ہیں جو جو کامیاب ہیں باقی دنیا میں کوئی بھی کامیابی کا دعویٰ کر لیے وہ اصلا کامیاب نہیں ہے سمجھ میں آ گیا اس مانگے میں بہت ساری آئتیں بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے تو یہاں تک تو ذکر چل رہا تھا اہل ایمان کا اب اس کے بعد جو آیت ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر چھے یہاں سے ذکر شروع گیا کافروں کا سادہ سا ترجمہ پہلے ہم دیکھ لیں بے شک جن لوگوں نے کفر کفر کیا سوان علیہم ان کے لئے برابر ہے سوان مطلب برابر ہے علیہم ان کے لئے ان کے اوپر چاہے تو ان کو درائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا سوان علیہم ان کے لئے برابر ہے آن انظرتہم چاہے آپ ان کو درائیں ام لم تنظر ہو یا ان کو نہ درائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علیہم ان کے لئے برابر ہے چاہے وہ ایمان لائیں یا چاہے آپ ان کو درائیں یا نہ درائیں وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے ختم اللہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے علیہم ان کے دلوں پر وعلیہم اور ان کے سننے پر وعلیہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں علیہم پر افساریہم آنکھیں غشاوہ پردے علیہم غشاوہ ان کی آنکھوں پر پردے ہیں و لہم عذاب العظیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے تو یہ دو آیتیں کافروں سے کافروں کو اس میں موضوع بنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ نے ان کے دل اور آنکھوں پر بہر لگا دی ہے ان کے دل اور سننے پر بہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے گئے ہیں ولہم عذاب العلیم اور بہرم عذاب العظیم اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے بڑا عذاب ہے اب ہم اس آیت کو سمجھنی کوشش کرتے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہم جو تفسیر جو ہم پر رہے ہیں اس میں پہلی مرتبہ کفر کا لفظ آیا ہے اور یہ قرآن مجید کی ایک بہت اہم استعلاح ہے کفر اور کافر بہت اہم استعلاح بھی ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ سب سے مظلوم استعلاح ہے مظلوم کا مطلب یہ ہے کہ مطروق استعلاح مطروق کا مطلب یہ ہے کی اس کا استعمال لوگوں نے چھوڑ دیا ہے ہم آم پر پہ کفر کو جو ہے کفر اور کافر کو کافر کہنے سے جی جگتے ہیں ہم نے جو ہے وہ کافر کا ایک سبسٹیوٹ ایک اس کا الٹرنیٹ لفظ چن لیا ہے کون سا لفظ ہے وہ کافر کو ہمارے کافر نہیں کہا جاتا کیا کہا جاتا ہے کافر کو غیر مسلم نون مسلم یا غیر مسلم جو دعوت کا کام کرنے ہیں دعوت کی فیل میں وہ بھی ہر جگہ جہاں پہ بھی دعوت کا لفظ آتا ہے وہیں دعوت نون مسلم تو میں یہ بات اکثر اپنے دروس میں بھی بولتا رہا ہوں کی ٹھیک ہے کسی ایک خاص موقع پر آپ نون مسلم کہہ دیں غیر مسلم کہہ دیں میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اس کو بولنا آرام ہے پر یہ کی آپ پورا شریعت کا ایک جو شریعت کی اسطلاح ہے شریعت کی ٹرمنالوجی جو ہے اس کو ترکی کر دیں اور یا اس کو کسی دوسرے لفظ سے ریپلیس کر دیں یہ شریعت کے ساتھ ظنم ہے یعنی آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی مسلم گزد غیر مسلم نہیں آئی ہے پورا قرآن آپ دیکھ لائے لیں آپ کو کہیں پہ بھی مسلم گزد غیر مسلم نہیں دیکھیں مسلم کا اپوزد جہاں کہیں پہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے وہ کافر ہے مومن کافر مسلم کافر آپ کو کافر ہی اس کی اپوزد میں ملے گا آپ کو غیر مسلم کوئی قرآن مجید میں نہیں ملے گا حدیث میں شاید نہیں کوئی مل جائے کوئی لیکن ایزا ٹرمنالوجی ایک اسطلاح کی حیثیت سے غیر مسلم شریعت کی اسطلاح نہیں ہے قرآن کی اسطلاح بھی نہیں ہے حدیث کی اسطلاح بھی نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں پہ بہت ظلم ہو گیا کہ وہ ایک کافر لفظ میں ایک جدہ سی کراہت لگتی ہے سننے والا اس کو برا لگے گا تو بھائی بری چیز بری ہوتی ہے اس کو آپ ریپلیس کیسے کر سکتے ہیں ہم نے اس کی کباہت تھوڑی سی کم ہو جائے اس کی برائی تھوڑی سی کم ہو جائے تو ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے غیر مسلم سے کہ غیر مسلم سننے میں برا نہیں لگتا ہے تو سامنے والا برا نہ مانے اس وجہ سے ہم نے اس کو تبدیل کر دیا ہے یہ بھی مطلب میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک طرح کی بدت ہے یعنی شریعت کی آپ ٹھیک ہے کبھی آپ غیر مسلم استعمال کر لیں تو آج سمجھ میں آتی ہے پر شریعت کی ایک پری استلاح کو پلٹ دینا اور اس کو کسی دوسری رفع سے ریپلیس کر دینا اللہ تعالیٰ نے گھنے لفظ اگر استعمال کیا تو بھی astronomers اور اس میں کیا برا یہ برا یہ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا تو اگر کوئی شخص اللہ کا رسول اللہ صحیح کا دین کے سوابط کا انکار کر رہے تو اس کو کافر کا جا رہے۔ اس کو برا نہیں لگنا چاہیے اور اگر اس کو برا لگ رہے تو انکار کرنا چھوڑ دینا چاہیے اس کو لیکن وہ کیونکہ کافر کو ایک طرح کی گالی بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے تو ہم یہ سوچ کر کہہ رہے کافر کو کافر مت بولو تاکہ اس کو برا نہ لگے تو اس کو غیر مسلم بول دو اب وہ ہم نے جو ایک کام یہ بھی کیا ہے نا کی ایک کام ہم نے یہ بھی کیا ہے نا کی کافر جو ہے وہ ایک تو اس کو غیر مسلم سے ریپلیس کرتی ہے تاکہ اس کو برا نہ لگے اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو کفر برا نہیں لگتا ہے یعنی ہم بھی اس پیچ میں میں ابتداد کے مسئلے پر بہت کچھ گوھر کر رہا ہوں کہ مسلمان لڑکے جو مرتد ہو رہی ہیں اس کے پیشے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے نا کی ہم نے کفر کی جو خرابی تھی کفر کی جو برائی تھی اس کو جیسا لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے کفر کی برائی ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ کفر کتنی خطرناک چیز ہے اور کافر اس سے ہم کو برات کا احسار کرنا ہے نا اس سے کافر جو ہے اس سے اس کے دین سے اس کے جو ہے شرک سے ہم کو برات کا احسار کرنا ہے تعلق توڑنا ہے اس سے لیکن ہم نے اس کو کفر کا لفظ جو ہے وہ تعلق توڑنے کے لئے بہت لفظ مناسب لاؤسف کو کافر بولنا پر ہم نے کیا کیا وہ کافر لفظی اٹھا دیا بیٹ سے جس سے یعنی آپ اگر زنا کو زنا بولیں گے بدکاری کو بدکاری بولیں گے تو ایک کراہت اس سے محسوس ہوگی نا تو شیطان نے کیا کیا زنا کو اچھے اچھے الفاظ سے ریپلیس کر دیا ہے آج کے دور میں آج کے دور میں زنا کو ریلیشن بولتے ہیں لیوین ریلیشن بولتے ہیں فرینشک بولتے ہیں تو شیطان ہمیشہ کیا کرتا ہے وہ برائی کو برائی کے لیے جو ایک بڑا لفظ جو تکلیفتہ لفظ ہوتا ہے جو مکروح لفظ ہوتا ہے نا پسندیدہ لفظ ہوتا ہے وہ اس کو ہٹا کر کے اس کو اس کی پیکیجنگ کیسی کرتا ہے برائی کی نا کی اس کے اندر کی کباہت ختم ہو جائے شیطانی کرتا ہے یعنی جس کو ہم ننگاپن کہتے تھے فہاشی کہا جانا چاہیے جس کو بہیائی کہنا چاہیے جس کو اس کو شیطان نے فیشن کا نام دے دی ہے وہ فیشن کے نام پر ساری سارا ننگاپن جو فیشن کے نام پر چل رہے ہیں تو کفر کے ساتھ بھی ہم نے یہ کیا کی وہ جو کافر ایک لفظ شریعت کی ایک اسطلاح ہے کافر ہم نے اس کو ہٹا دیا آپ جب کسی کو کافر بولیں گے نا تو ایک آپ سمجھنی کوشش کریں بہت اہم چیز ہے کہ آپ جب کہیں گے نا فلاں کافر تو ایک اس سے ایک دل سے جو ایک نفرت ہونی چاہیے ہر مسلمان کو کافر سے اس کے دین کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ اس نے اطلاق نہیں کرنا ہے ولا اور بڑا بہت بڑا شریعت کا موضوع ہے کہ اس کے دین کی وجہ سے جو ایک کراہت اس سے ہونی چاہیے وہ کافر لفظ میں وہ کراہت کافر اس لیے آپ دیکھئے قرآن مجید میں صحابے کرام کی جو صفات بیان ہوئی صورت الفتح میں اس میں سب سے بڑی اور سب سے اہم پہلی صفت کیا بیان ہوئی اشدہو علی کفار کفار پر سخت ہیں رحمہ ابینہو آپس میں دوسرے پر نہ رہے تو وہ جو کفر کے لیے ایک کراہت جو ایک محسوس ہوتی ہے نا کافر کے لفظ میں ہم نے کیا کیا اس کو غیر مسلم سے ریپلیس کر کے اس کراہت کو ختم کر دیا جب آپ کافر بولتے ہیں تو ایک اس کا مطلب کہ آپ اپنے دین سے محبت کرنے والے ہیں اور اس کے دین سے آپ بری ہیں بلکہ قرآن مجید میں آپ دیکھئے مسلمان جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کی زندگی میں ہمارے لئے اس کو ہیں کب جب انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں کفر نبی کم ہم تمہارا انکار کر رہے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى عَبْدًا حَتَّى تُؤْمِنُمْ اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی اور نفرت شروع گئی جب تک تم ایمان نہ دیکھتے جاؤں تو جیسے شراب پینے والے سے ایک کراہت ہوتی ہے طبیعت کے اندر شرابی جو ہے وہ ایک کراہت اس سے محسوس کرتے ہیں زانی سے کراہت آپ محسوس کرتے ہیں اس لفظ میں شرابی اور زانی اس میں آپ ایک کراہت محسوس کرتے ہیں تو شراب اور زنا سے بڑا گناہ کفر کا گناہ تھا تو اس کے لئے شریعت نے جو گلوز استعمال کیا کافر یہ ہم نے بہت ظلم کیا نا کہ اس کو سیڈے سے ریپلیس کر دیا اس کو میوزی نہیں کرتے ہیں ایون یہ ہوا نا کہ بعض جو ہے وہ دینی اداروں میں میں نے کسی موضوع پر کفتگو کی اور میں نے کافر لفظ بولا ریکارڈنگ آرہا تھا میں تو میں نے کافر بولا تو جو وہاں پر چیکنگ کے لئے بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا شیخ آپ کافر مت بولیے یہ جو ہے وہ ریچیک میں کٹ جائے گا کافر مت بولیے آپ نون مسلم بول دیجئے غیر مسلم بول دیجئے تو مجھے بہت افسوس ہوا کی دینی موضوعات پر دینی تنظیمی جو کام کر رہی ہیں انہوں نے خود جو ہے وہ اس اس کو اس کو اس لفظ کو مت ترک کر دیا یہ اسطلاح جو ہے وہ چھوڑ دی ہم نے کافر والی اسطلاح ہم اب کافر نہیں بولتے کسی کو بہت عزت دے کر کس کو نون مسلم بولتے ہیں تو اس سے کیا ہوا ہے اس سے فرق یہ پڑھا ہے نا کی کفر کی جو برائی کا احساس دل کے اندر تھا وہ فتم ہو گئے آپ قرآن مجید میں ریکھیں نا قرآن مجید نا صرف یہ کی کافر کہتا ہے بلکہ قرآن مجید تو بعض مرتبہ کافر کہے گی خطاب کر رہا ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے اور یہ سورے جو کتنی یعنی اس کو سورے اخلاص کھا گیا نا سورے کافر ان کو ڈائریک اللہ تعالیٰ فرمائے کہہ دیجئے اے کافروں اللہ تعالیٰ ڈائریک ان سے خطاب کر رہا ہے کہ اے کافروں کہیے کافروں کہیں قرآن مجید میں اللہ نے بھی ہم نے کیا اے غیر مسلموں کہیں تو قرآن مجید میں کہیں بھی اے غیر مسلمین اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اے غیر مسلمین اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں نہ اللہ نے خطاب کیا نبی کو کہا گیا تو اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا کہ آپ بہی اے کافروں تو یہ لفظ یہ کفر جو ہے نا یہ بہت کتنا سخت ناپسندیدہ تھا ہم نے اس کی سختی کو ختم یعنی وہ جو جو شریعت تو ہم کو بیزاری سکھا بھی تھی یعنی کفر سے اور کافر سے بیزار ہونا یہ شریعت ہم کو سکھاتی تھی تو ہم نے اس بیزاری کو رواداری سے ریپلیس کر دیا ہمارے ہاں ٹولرینس کی بات بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے شریعت میں ہمارے بہت ہماری شریعت میں جو ٹولرینس ہے وہ کسی کی شریعت میں کیا ہوگا لیکن ٹولرینس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کفر کو accept کر لیں ہمارے ہاں ٹولرینس کا مطلب یہ ہو گیا ہے ہے کہ آپ تھوڑا سا کفر اس کو accept کر لیں تو آپ ٹولرینٹ ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو روادار منا جائے گا تو کافر تو یہ چاہتا ہے کفر یہ چاہتا ہے شیطان نہیں چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا نرمی آپ بڑھتے بڑی سی نرمی وہ بھرت دیں گے باطل کو تو نرمی بھرتے سے کوئی پرابلم نہیں آپ یہ سمجھیں ہم حق پر ہیں حق جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا باطل کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں باطل کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے حق جو ہے اپنی شکلیں نہیں بدل سکتا ہے باطل تو وہ مندر میں جا کر کے گھنٹہ بجا دے گا وہ کہیں پہ جا کر کے ماتھے بٹیکہ لگا لے گا وہ آپ کی مسجد میں آ کر کے ٹھوڑی بھی پہن لے گا وہ عقید بھی منائے گا آپ کی سمجھ بھی کھا لے گا آپ کی مسجد میں آ کر کے نماز بھی پڑھ لے گا روزہ بھی اس کو پراملنی باتل کو گیا پراملن ہیں باتل کی تو بہت ساری شکل ہے باتل مطلب باتل بتو باتل جو حق کا اپوزیٹ وہ جھوٹا تو باطل کی بہت گمراہی کی بہت ساری شکلیں گمراہی ہر شکل میں ہو سکتی ہے حق اپنی شکل نہیں تبدیل کر سکتا متِ باتل بہت سارے گماہی بہت سارے ہیں حق صرف ایک میں اور وہ کون سا ہی وہ اسلام ہے اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں چینج کر سکتا اور کوئی مصابے وہ چینج کر لے بھئی اس کو کیا فرق پڑتا ہے شیطان الگ الگ کفر کی الگ الگ شکل ہو سکتی ہیں پر ایمان کی شکل لے گا اسلام کی شکل کی ایک ہے اسلام اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے تو وہ ہم نے جو ہے نا ان کے کافر کیا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم نرمی برتو تو ہم بھی نرمی برتیں گے تو کافر جو باطل جو ہے وہ تھوڑا سا اسلام قبول کر لے گا اس کو پرابلم نہیں پڑتا ہے لیکن مسلمان تھوڑا سا کفر نہیں قبول کر سکتا ہے اللہ کی نبی سم کو اپروچ کیا ملاتا ہے جب اللہ کی نبی کہا ہے کافر ہو کہ مشرقین نے کہا کہ کچھ سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ دن تم ہمارے معبود کی عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے گی اسلام میں اس کی کنجائش نہیں ہے کفر تھوڑا سا اسلام قبول کر لے گا اس کو چلے گا لیکن اسلام تو ایک پورا پیکج ہے اس میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ یا تو اسلام کو مانے یا تو انکار کر دیں آپ انکار کر دیں گے شریعت آپ پہ بابندی لگا دی پر اگر آپ اسلام کو مان رہے ہیں تو پھر اسلام جو ہے ایک پورا ہول پیکج ہے اس کو ماننا پڑے گا یہ نہیں اتنا اسلام ماننے کتنا نہیں مانے یعنی آپ کو پورا اسلام ماننا پڑے گا تھوڑا سا آپ تھوڑا سا مسلمان تھوڑا سا کافرہ بن کر کے نہیں رہ سکتے اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ دیکھیں اوپر جو متقین کی صفات بیان ہوئے تو ایک پورا لائن سے بیان ہوا نا کہ ایمان حمل سالے دونوں آپ کے اندر ہونی چاہیے تھوڑا سا مسلمان نہیں رہ سکتے پورے پورے مسلمان ہونا پڑے گا اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ تو یہ بہت اہم موضوع ہے اس پر جو ہے کوئی گفتگو بھی نہیں کرتا ہے کہ اسلام نے جو شریعت کی ایک اسطلاح تھی اس اسطلاح کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے ایک نئی اسطلاح کے ساتھ ہم نے اس کو کافر کو جو ہے غیر مسلم سے ریپلیس کر دیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہاں ہاں دیکھیں وہ کی پھائی نے کہا فالسلو اور ٹروتھ حق کا مطلب ہے ٹروتھ تو اسلام نے جو ہے وہ ایک اسطلاح ہم کو دی ہے اور شریعت کی جو اسطلاح ہے کفر کا کچھ بھی مانا لوگت میں ہوتا ہوا دکشنری میں پر شریعت نے مومین کی جگہ پر اس کی زد میں مومین کی اپوزیڈ میں جو ایک لفظ ہم کو دیا ہے وہ کافر ہے اور وہ لفظ ہم نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے ہمارے فتیم بھی استعمال نہیں کرتی ہماری عوام بھی استعمال نہیں کرتی جو ہمارے دعات ہیں جو دعوت کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ بھی کافر نہیں بلتے ہیں میں یہ نہیں بولنا کی کل سے آپ جو ہے وہ ہر کافر کو بلانا ہی لگ جائے اے کافر اے کافر اس کو دور پر سنام سے بکارنا چاہیے یہ بھی کچھ سنت کا طریقہ نہیں ہر کافر کو آپ بلائے اے کافر بل کر کے لیکن جہاں پر ایمان مومین کی زد آ رہی ہے ایک عمومی طور پر تو وہاں مومین کی زد کافر ہوتی مومین کی زد نون مسلم نہیں ہوتی مومین کی زد غیر مسلم نہیں ہوتی مومین کی زد غیر مسلم نہیں ہوتی تو یہ ہم ذرا سا نا کفر پر ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے کیونکہ کفر جو ہے شریعت کے ایک اسطلاع ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور جو ہے کفر کی قسمیں کتنی ہیں کفر کون کون سا ہوتا ہے اس پر ہم ذرا سا تفصیل سے دیکھیں گے کیونکہ یہ جیسا ہمارا ایک منحج رہا ہے کہ کوئی لفظ اگر شریعت کا جو اہم اسطلاع ہے وہ اگر پہلی مرتبہ ہماری تفسیر میں آتی ہے تو ہم اس کی گہرائی میں جا کر تو اس کے معنی کو سمجھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہنچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے پھر وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ دو آیتوں میں جو اہل کفر کا ذکر آیا اور پھر تیرہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے ایک ایک پوائنٹ ہم لوگ یہاں سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں پہلی چیز یہ دیکھیا کہ شریعت نے جو ہے نا یہ قرآن مجید کی شروعات ہو رہی ہے اور شریعت نے قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ انسان کی قسمیں کتنی ہیں کتنے قسم کے انسان دنیا کے اندر ہوتے ہیں تو شریعت نے بتا دیا کہ بنیادی طور پر اصل جو تقسیم ہے انسانوں کی وہ یہی ہے یا تو انسان جو ہے وہ مسلم ہوگا یا تو وہ کافر ہوگا یہ اصل تقسیم ہے اس کے علاوہ جتنی بھی قسمیں ہیں جتنی بھی تقسیمات ہیں وہ سب کسا بیشنا بس پہچان ہے آپ کی آپ کس وطن کے رہنے والے ہیں آپ کونسی زبان بولتے ہیں آپ کونسے رنگ کے ہیں آپ کونسے خاندان کے ہیں یہ جتنی بھی تقسیمات ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان تقسیمات کی کوئی حمیت نہیں آپ عربی ہیں آپ اجمی ہیں آپ کالے ہیں آپ دورے ہیں آپ امریکن ہیں آپ افغانی ہیں آپ تودیستانی ہیں شریعت میں اس کی کوئی حمیت نہیں ہے یہ صرف ایک پہچان ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو قبیلوں میں اور تم کو گروہوں میں صرف اتنے بات دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تو شریعت میں اصل تقسیم یعنی انسانوں کو یہ بہت اہم بات ہے اس کو سمجھیں آپ کہ انسانوں کی اصل تقسیم جس سے فرق پڑتا ہے وہ صرف ایمان اور کفر کی تقسیم ہے یہ اس پر آپ کو غور کرنا ہے اس کے لئے آپ کو فکر مند ہونا ہے محبت اور نفرت کی بنیاد اگر کوئی تقسیم ہو سکتی تو وہ کونسی تقسیم ہے نفرت اور محبت کے درمیان کے لئے کوئی بنیاد بن سکتی ہے تقسیم تو وہ تقسیم ہے ایمان اور کفر کی تقسیم اس کے علاوہ ہر تقسیم بس دنیاوی تقسیم ہے یہ وہ تقسیم ہے جس کی بنیاد پر آپ کی آخرت کا فیصلہ ہوگا دیکھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جو آدمان نے کہی تھی کہ ایمان کی زد میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو اصل اللہ کیا جو تقسیم ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان وہ جو ہے وہ کتنی انسان اپنے آپ کو کتنے حصوں میں باٹھنے ہیں اصل جو چیز جو ہے میٹر کرتی ہے وہ کیا چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ مومن ہیں یا کافر ہیں یہ اصل تقسیم ہے اسی کی بنیاد پر محبت ہے اسی کی بنیاد پر نفرت ہے اسی کی بنیاد پر تعلق ہے یعنی جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ایمان کی لذت اور حلاوت کون آدمی چکھتا ہے من احباللہ و اعبادللہ جو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لئے نفرت کرتا ہے محبت اور نفرت کا اصل میار یہ قسم ہے یہ تقسیم اصل محبت اور نفرت کا میار ہے کہ اللہ پر ایمان لانے ہو یعنی ہم جو ہماری محبت ہے یہ تو انسانی ہمدردی کا تقاضہ ہے تو ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے ایک تو حسن سلوک ہے وہ ہر کسی کے ساتھ کرنا ہے لیکن ایک محبت ہے جو صرف اہل ایمان کی آپس میں دوسرے سے ہوتی ہے کافر کو محبت نہیں ملتی ہے وہ کافر کو محبت نہیں دیا سکتی ہے جو گہرائی سے دل کی گہرائی میں جو محبت ہوتی ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنی آیتوں میں فرماتا ہے کتنی آیتیں ہیں اسی جس میں بتا گیا ہے کہ آپ ایمان لانے والو کو لَا تَجِدُوا قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَارْدُونَ مَنْحَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهَ غالباً سورہ مُمْتَحِنَا کی آیتیں ہیں اللہ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست مل بناؤ کتنی ایسے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی یہی آیت جس کا میں نے ذکر کیا تھا تمہارے لئے اسوا ہے حضرت عبراہیم کی زندگی اور جو آپ کے ساتھ تھے اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ جَبْ انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا اِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَابُدُونَ ہم تم سے بھی بری ہیں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ وہ چھوڑ کے ان سے بھی بری ہیں کفر نبیكم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنِكُمْ الْعَدَا وَالْبَغْلَا بَغْلَا عَبْدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَعْدًا اور ہمارے اور تمہارے درمیان شروع ہو گئی ہے نفرت اور بخص ہمیشہ کے لئے اب تک تم اکیل اللہ پر ایمان نہ لے آؤ تو آپ قرآن مجید کا یہ موضوع جو ہے نا یہ ایسا موضوع ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ایمان کی بنیاد پر محبت اور ایمان کی بنیاد پر نفرت تو اصل جو چیز جو تقسیم اصل میٹر کر دی ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ جو دو قسم اللہ تعالی نے بیان کر دی فَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ فَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومین ہیں اس کے لئے آپ کو فکر مند ہونا بہت ضروری ہے کہ میں کس میں سے ہوں کیا میں مومینین میں سے ہوں یا میں کافرین میں سے ہوں یہ اس کے لئے فکر مند ہونا آپ کو بہت ضروری ہے آپ نے جو بتایا اللہ تعالی نے آپ نے سورہ فاتحہ میں ہی اللہ تعالی سے کہا تھا سرات اللہ دین آنامت علیہم غیر المغضوبِ علیہم والداللہ تو وہیں دو تقسیمیں ہو گئی تھی کچھ لوگ دنیا میں ہیں جو جن پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے اور وہ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں ہیں جو اللہ کی غضب کا شکار ہوئے وہ بھی کافر اور جو گم رہا ہو گئے وہ بھی کافر تو دنیا میں دو ہی تقسیم ہیں ایمان والوں کی اور گفر والوں کی اور یہی تقسیم سب سے رہا میٹر کرتی ہے اسی کی بنیاد پر محبت ہوگی اسی کے لئے فکر مندی ہوگی کہ ہم ایمان والوں میں رہے ہیں ہم کافروں میں شامل نہ ہو جائیں اسی کے لئے تربیت ہوگی نسلوں کی کہ آگے آنے والی نسلیں ہماری وہ ایمان پر رہے ہیں اور وہ کافر نہ ہو جائیں باقی آپ کونسی زبان بولتے ہیں کونسے ملک میں رہتے ہیں کونسا آپ کا رنگ ہے کونسا خطہ ہے آپ کا کونسی برادری ہے آپ کی کیا خاندان ہے آپ کا یہ اللہ کے ہاں میٹر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کونسی زبان بولتے ہیں کونسا آپ کے یعنی کونسی نسل کے آپ لوگ ہیں آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت نیشنلزم کے نام پر یہی کر دیا گیا نا کی جو اصل تقسیم ہے جو میٹر کرتی ہے اس کو ہٹا دیا گیا اور ایسی تقسیمات کو میعار بنا دیا گیا جو میٹر نہیں کرتی ہے یعنی نیشنلزم کے نام پر یہ کیا گیا کہ ہر وطن کا رہنے والا اس کو یہ لگتا ہے کہ وطن کی جو ہماری نسبت ہے وہ ہر نسبت سے آلہ ہے اس کے لئے یہ زیادہ اہم ہو گیا کہ میری وطن سی جو نسبت ہے ٹھیک ہے ہر آدمی کو وطن سے ایک محبت ہوتی ہے جہاں سے وہ پیدا ہوا ہے جہاں پر لیکن وطن کی جو پہچان ہے وہ محاصر ایک شناخت ہے اس کی بنیاد پر کوئی نہ افضل ہو سکتا ہے نہ مفصول ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس لئے افضل نہیں ہو جائے گا کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوا اور کوئی آدمی اس لئے برانی ہو جائے گا کہ وہ انڈیا میں پیدا ہوا ہے کسی بھی وطن میں پیدا ہونا یہ فخر کی بات نہیں ہو سکتی یہ افضل ہونے کا کی علامت نہیں ہو سکتی میں فلا مقام پر فلا زمین پر میری پیدائش ہوئی ہے یا فلا ملک کی مجھ کو نیشنلیٹی حاصل ہے اس لئے میرا مقام کو لہت ہو گیا یہ سارا یعنی اسلام اور کفر اس تقسیم کو چھوڑ کر کے دنیا میں جتنی بھی تقسیمات ہیں ان کی اللہ کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے صرف ایک تقسیم ہے جو میتر کرتی ہے وہ کفر اور ایمان کے تقسیم ہے اس لئے ان کا ذکر پہلے آ گیا وہ بڑا خوبصورت ساللام اقبال کا شیر ہے بوتانے رنگ و مو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی نہ باقی نہ ہیرانی نہ فغانی یعنی رنگ اور مو کے جتنے بھی بت ہیں بوتانے رنگ و بو اللہ میں اقمال اس کو بت کرا دے رہے ہیں یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تقسیمات ہماری دین کی شناخ کو اورٹک کر دیتی ہیں یعنی دین کی شناخ پیشے چلی جاتی ہے اور ہم فلا وطن کے ہیں فلا خاندان کے ہیں فلا ورادری کے ہیں یہ شناخ روپر آ جاتی ہے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا ہے اور جاہلیت جو ہے وہ اسلام کی زیر ہے قرآن مجید نے اس کو جاہلیت کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدتہ کی جو انسار نے اور مہاجرین نے اپس دوسرے کو ندہ لگائی اسویت کی بنیاد پر خاندانی اسویت کی بنیاد پر اللہ کے انہوں نے فرمایا کیا بات ہے کی جاہلیت کے نارے لگایا حالانکہ انسار ہونا تو فضل کی بات تھی اور مہاجرین فضل والی ایک نعمت جو ایک فضیلت والی نزبت کی لیکن جب اس نزبت کی بنیاد پر محبت اور نفرت ہونے لگے اور انسان کو تقسیم کیا جانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار ہیں مابالو دامل جاہلیت اس طرح کی الفاظیں دیس کے اندر کیوانا بے ناؤزھوڑی کم میں تمہارے سامنے ہوں تم جاہلیت کی پکار پکار رہے ہیں یعنی اسلام اور کفر کے علاوہ کسی بھی تقسیم کو محبت اور نفرت کا میار نہیں بنایا جا سکتا صرف اسلام اور کفر ہی ہے جو محبت اور نفرت کا میار ہے اور پھر صحابے کرام کو آپ دیکھیں کہ ان کی محبتیں اسلام اور کفر کے حوالے سے تھی بلکہ ان کی سب سے پہلی صفحہ کی یہ بیان کی گئی یشیطہ علی کفار رحمہ او بینہم کفار پر شدید اور آپس ایک دوسرے پر نرم کفر کے معنی ہم دیکھ لیتے پہلے کفر کے لغت میں کیا معنی لغوی معنی کفر کے گئے ڈکشنری میں کفر کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے علماء کہتے ہیں کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانے کے معنی میں سطر آپ کہتے ہیں ہمارے سطر پوشی جس کو ہمارے حق آ جاتا ہے تو کفر کا اصل مطلب ہوتا ہے چھپانا اردو میں کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا اور عربی میں سطر کو چھپانا کہتے ہیں تختیا یعنی دھاپنا دھاکنا تو کسی چیز کو چھپانے اور دھاکنے کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں کسان کو جو ہے وہ کفار بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر کسی چیز کی مثال دیتے ہوئے کھٹی کی طرح سے ہے کفار کو اس کی کھٹی نبات کا مطلب ہوتا ہے کھٹی پودے تو کفار کو اس کے پودے پسند آتے ہیں اس کی کھٹی پسند آتی ہے تو یہاں کفار کا لفظ کافر کے معنی میں نہیں آئے بلکہ کفار کس کو کہا گیا ہے کسان کو کہا گیا ہے تو کسان کو کفار کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ کفار میں کفر میں چھپانے کے معنی آتے ہیں تو کسان کیا چھپاتا ہے کسان کیا چھپاتا ہے کسان جو ہے اس بیچ کو زمین میں چھپاتا ہے اس لئے اس کو کافر کہا گیا ہے یہ کفار کہا گیا ہے اسی طرح رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ رات جو ہے وہ کیا کرتی ہے ساری زمین کو چھپا لیتی ہے یعنی زمین کی جس حصے پہ رات آتی ہے اس کو چھپا دیتی ہے وہاں پہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اس لئے رات کو بھی کافر کا جاتا ہے اسی طرح کفارات کفار آپ نے سنا نا روزے کا کفار جو ہے وہ جھوٹی قسم کا کفارہ زہار کا کفارہ قتل کا کفارہ تو کفارہ بھی کافارہ سے ہی بنائیں اور اس کو کفار اور کفارہ کیوں کرتا ہے کیونکہ کافارہ دیتا ہے کافارہ کس کو چھپاتا ہے کفارہ جو ہے وہ انا کو چھپا لیتا ہے تو کفارہ جو ہے وہ کیونکہ گناہوں کو چھیپا لیتا ہے اس لئے اس کو بھی کفارہ کہا جاتا ہے اسی طرح علوی میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے کہ تکفرہ فلان ان فی السلاہی کہ فلا آدمی یعنی کوئی آدمی اگر ہتھیار سلاہ کا مطلب بہتا ہے ہتھیار تو ہتھیار اقدم پہن لے جیسے پرانے زمانے میں اقدم زیرا بکتر پہنی جاتی تھی نا تو وہ اقدم سے اگر پورا اپنی زیرا بغیرہ پہن لے تو اس کو کہا جاتا ہے تکفرہ فلان ان فی السلاہی کہ فلا آدمی جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں میں چھپ گیا اس کو متفقیر کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اتنا پہن لیتے تھے نا اپنے اوپر نیچے آگے پیچھے سر پہ پہن لیا اور ہاتھ پہ پہن لیا تو بالکل چھپ جاتے تھے اپنے ہتھیاروں میں تو اس لئے اس کے لئے بھی تکفرہ کرد جاتا تھا تو بہرحال کفر میں جو ہے وہ چھپانی کے معنی پائے جاتے ہیں اور کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے ابن فارس کہتے ہیں وَلْكُفْرُ وَزِدُّ الْإِيمَانِ سُمِّيَا لِأَنَّهُ تَفْتِيَةُ الْحَقِّ کی کفر جو ہے وہ ایمان کی زد ہے ایمان کا پوزٹ ہے اور کفر کو کیوں کہا جاتا ہے کفر کیونکہ کافر جو ہے وہ کیا کرتا ہے حق کو چھپا لیتا ہے ہے نا حق کو چھپا لیتا ہے حق کا اظہار نہیں کرتا اس لئے اس کو کافر کفر کہا جاتا ہے عربی میں کفر جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی زد سے آپ معنی سمجھ سکتے ہیں کبھی کفر جو ہے وہ شکر کی زد میں آتا ہے اور کبھی کفر جو ہے وہ ایمان کی زد میں آتا ہے یعنی کبھی کفر کا اپوزٹ آتا ہے شکر اور کبھی کفر کا اپوزٹ آتا ہے ایمان اپوزٹ شکر کہاں پر آیا ہے سورہ ابراہیم جائد نمبر ساتھ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کروگے تم تم کو بڑھا کر کے دیں گے لیکن اگر تم کفر کروگے تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے تو یہاں پہ شکر کی اپوزٹ میں کفر استعمال ہوا ہے تو کفر کبھی شکر کے اپوزٹ میں آتا ہے اور کفر کبھی مومن کے اپوزٹ میں آتا ہے ایمان کے اپوزٹ میں جو اللہ نے فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا تو تم میں سے کچھ ہیں جو کافر ہیں کچھ ہیں جو مومن ہیں پہلی آیت میں کفر کی اپوزٹ میں شکر کلب استعمال ہوا ہے اور دوسری آیت میں کفر کی اپوزٹ میں ایمان کلب استعمال ہوا ہے تو دو طرح کی زیدہ آتی ہے کبھی کفر کی زیدہ شکر آتی ہے اور کبھی کفر کی زیدہ ایمان آتی ہے البتہ عربی میں عام طور پر ناشکری کے لیے یعنی شکر کی اپوزٹ میں عام طور پر کفران کا لفظ آتا ہے آپ نے لفظ دیکھا ہوا کفرانِ نعمت تو ناشکری کے لیے عام طور پر کفران کا لفظ آتا ہے اور جو انکار والا کفر ہوتا ہے اس کے لیے عام طور پر کفر کا لفظ آتا ہے تو جہود اور انکار کے لیے کفر کا لفظ آتا ہے اور ناشکری کے لیے کفران آتا ہے اور کبھی کفور بھی آتا ہے تو کفور کرف دونوں معنوں میں آتا ہے ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے اور انکار کے معنی میں بھی آتا ہے بہرحال اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کفر دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے کبھی تو ایمان کی زید میں انکار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی شکر کے زید میں ناشکری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دونوں معنوں کا اپس میں گہرا تعلق ہے کیونکہ جو ناشکری کرنے والا ہوتا ہے وہ جو کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا وہ بھی گویا کہ ایمان کی اللہ نے اور اس کو جو ہدایت کی نعمت اللہ تعالی نے اس کو دی تھی اس کا اس نے انکار کر دیا لینے سے تو وہ بھی گویا کہ ایک ناشکری بھی جو ہے کفر بھی جو ہے بکترہ کی ناشکری ہے اور کبھی کبھی جو ہے عربی میں انکار کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْكَالًا فِي سَامَلَهَا جو تاغوت کا انکار کرے گا یہاں پہ کفر جو ہے وہ انکار کے معنی میں آیا ہے جو اس کا لوگوی معنی ہے انکار کرنا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ یا میں نے جو اوپر ایک آیت بتایا تھی آپ کو کفر نبی کم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں سور ممتحیدہ میں تو کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا اسطلاح میں کفر کس کو کہتے ہیں امامِ دیمیہ نے کفر کی بہت اچھی تعریف کی ہے اور جو لوگ عربی خاص طور پر پڑھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں ان کو جو تعریفات ہوتی ہیں جو دیفینیشن ہم بتاتے ہیں وہ دیفینیشن وہ عربی میں یاد کر لیں یہ بہتر ہوگا ان کے لئے خاص طور پر جو تلوائی امامِ دیمیہ جو ہے وہ کفر کی تعریف کرتے ہیں ادبُ الْایمان بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ سَوَاَنْ كَانَ مَاهُ تَقْزِيبٌ عُمْ لَمْ يَقُنْ مَاهُ تَقْزِيبٌ امامِ دیمیہ فرماتے ہیں کہ کفر کہتے ہیں ایمان کی اپوزیت کو ادبُ الْایمان ایمان نہ لانے کو اللہ پر ایمان نہیں لانا وَرُسُولِهِ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لانا سَوَاَنْ كَانَ مَاهُ تَقْزِيبٌ عُلَمْ يَقُنْ مَاهُ تَقْزِيبٌ چاہے اس کے ساتھ تقزیب ہو یا نہ ہو یعنی کبھی ایسا ہوگا کی ایمان نہیں لائیا اور انکار کر رہا ہے جھٹلا رہا ہے کبھی ایسا ہوگا کی جھٹلا نہیں رہا ہے بل شکن بلکہ وہ شک میں ہے اور ریب میں ہے یعنی ایمان نہیں لانے کا لازمی نہیں یعنی کہ جھٹلا ہی رہا ہے ایک بندہ ہے ابھی انشاء اللہ جب کفر کی اس میں آپ دیکھیں گے تو اور وضاحت ہو جائی اس بات کی کہ ایمان نہیں لانا اس کے ساتھ کبھی تقزیب ہوگی آپ ایمان نہیں لائے اور انکار کر رہا ہے تھوڑا sides اللہ کا انکار رسول کا انکار کتابوں کا ایمان کبھی ایسا ہوگا کہ ایمان نہیں لائے لیکن انکار بھی نہیں کرنا بلکہ وہ شک میں ہیں بول رہا ہے مجھے Industrial ہو یہ ہو سکتا ہے اللہ کے لمحبود ہے ہو سکتا ہے نہ ہو ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ کی رسول ہے ہو سکتا نہ ہو تقزیب نہیں کر رہا انکار نہیں کر رہا منا نہیں کر رہا جھٹلا نہیں رہا لیکن شک میں پڑا ہوا ہے تو ایمان جو ہے وہ تقزیب کی بھی زید ہے اور ایمان جو ہے وہ شک کی بھی زید ہے اگر کوئی تقزیب نہیں کر رہا اس کا مطلب نہیں کہ اب وہ مومین ہو گیا اگر تقزیب نہیں کر رہا لیکن شک میں پڑا ہوئے تو بھی وہ کافر ہے اور اعرادی انہادا تلیہی یا پھر یہ بھی ہوگا کہ ایراز بھرت رہے ایراز بھرتنے کا مطلب نہ ہاں بول رہے نہ نہ بول رہے وہ اس چیزوں ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھ رہا ایراز بھرتنے ایراز کا مطلب ہوتا ہے مو پیرنا یعنی ان چیزوں پر غور ہی نہیں کر رہا اس سوال کا جباب ہی نہیں دے رہا کچھ بول ہی نہیں رہا اس کے معاملے میں ایراز بھرتے ہوئے تو بھی وہ ادمی ایمان تو بھی وہ کفر کہلائے گا تو یہ بہت اہم بات ہے جو ایمان تیمی فرما رہے ہیں کہ کفر کہتے ہیں ادمی ایمان کو ایمان کے نہ ہونے کو اور ایمان کا یہ نہ ہونا کبھی تقزیب کے ساتھ ہوگا کبھی بغیر تقزیب کے ہوگا جیسے شک ہوگا اس کو یا پھر یہ کی وہ ایراز بھرتے گا وہ ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں بنا رہے ہیں کبھی یہ ایمان حسد کی وجہ سے ہوگا یہ کفر جو ہے کبھی حسد کی وجہ سے ہوگا جیسے ابو جہل تھا اس کو حسد ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم ایمان لائیں گے تو ان کا قبیل آگے بڑھ جائے گا ان کو نبوت مل جائے گی یا جیسے کی فیرون جو ہے اس کو جو کیا کہتے ہیں جیسے ابو جہل تھا جیسے یہود تھے یہود جو ہے وہ ایمان نہیں لے اللہ کے نبی پر کیونکہ اللہ کے نبی پر اسرائیل میں سے نہیں تھے اور کبھران کبھی گھمند کی وجہ سے ہوگا جیسے ابلیس تھا ابلیس کو گھمند ہو گیا اور اس گھمند کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا اور اتباع ان لباز الاحوا اور کبھی کفر کیوں ہوگا کہ اپنی بعض خواہشوں کی اتباع کرتے ہوئے جو سنت کی اتباع سے پھیرنے والی ہیں تو چاہے کوئی بھی وجہ ہو کفر جو ہے وہ کبھی تقزیب کے ساتھ ہوتا ہے کبھی بغیر تقزیب کیوں ہوتا ہے کبھی اس میں شک ہوتا ہے کبھی اس میں اراد ہوتا ہے امام علی نے حضن جو ہے وہ کفر کی تاریف کرتے ہیں بلی الجہدو جہدے الجہدے اس کو دیکھتے ہوں عام طور پر دکشنری میں جو الفاظ آتے ہیں کبھی کبھی ان کے حرکتوں پر شک ہو جاتا ہے کون کے حرکت لگے گی ایسا ہی آتا رکھتے ہیں الجہدی جہد ہے جہد کا لفظ بلی الجہدو لشیئی انکار کرنا جسی چیز کا جس کے بارے میں دلیل ہو برحان کا مطلب ہوتا ہے دلیل جس پر ایمان جس کی تصدیق کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے کسی بھی ایسی چیز کا انکار کر دینا جس کے بارے میں دلیل ثابت ہو جائے کہ اس کی تصدیق کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا کفر تو اس کو کفر کہا جاتا ہے اسی طرح سے کسی کوئی ایسی چیز بول دینا یعنی صرف تصدیق سے ہی صرف انکار سے ہی بندہ کافر نہیں ہوتا کہ دل میں انکار ہو اگر زبان سے کوئی ایسی بات بول دی جس کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا دلیل سے کہ ایسی بات بولنا کفر ہے تو بھی وہ کفر ہے اسی طرح وَالْعَمْلُ بِشَئِئِن مِن مَا قَعَمَ الْقُرْآنُ بِإِنَّهُ کفرٌ کفرٌ کی اور یا کفران کی اگر کسی کوئی ایسا عمل کر لیا جس کے بارے میں دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ کفر ہے تو کافر ہو جائے امام ابن حضم کی تائیس تعریف میں امام ابن حضم کی ایک بہت خاص بات ہے جیسے ہم نے ایمان کی تعریف دیکھی تھی ایمان کی تعریف میں ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان تین چیزوں کا نام ہے نا بتایا تمہیں ایمان کال فیل اور تذبیق تذبیق اور دوسرا کیا تھا تذبیق اور اقرار تذبیق اور اقرار اور عمل تو جس طرح سے ایمان جو ہے وہ تذبیق سے بھی ہوتا ہے اور اس میں اقرار بھی شامل ہے زبان سے اور دل میں تذبیق زبان سے اقرار اور عمل بھی اوجبار ہے تو جس طرح ایمان تین چیزوں سے ہوتا ہے کفر بھی تین چیزوں سے ہوتا ہے زبان سے دل میں بھی کفر ہو سکتا ہے یعنی دل کے اندر کفر ہو تو یہاں تذبیق کا ذکر آ گیا جس چیز کی تذبیق ضروری ہے دل کے اندر اگر اس کا انکار کر دیا تو بھی کیا ہو جائے گا کفر ہو جائے گا دوسرا اقرار ہے تو جن چیزوں کا اقرار ضروری ہے اگر ان کا انکار زبان سے کر دی تو بھی کفر ہو جائے گا اور تیسرا جن چیزوں پر عمل ضروری ہے اور یہ پتہ ہو کہ اس کے برخلاف عمل کرے گا تو کفر ہو جائے گا اگر ان کا عمل کر لیا تو بھی وہ کافر ہو جائے گا تو جس طرح سے ایمان کی تین چیزیں ہیں تین چیزیں ایمان میں شامل ہیں تصدیق بالکل بھی اقرار بھی لسان اور عمل بھی جوار ہے اسی طرح کفر بھی ان تین چیزوں سے ہوتا ہے یعنی جن چیزوں کی تصدیق ضروری ہے ان کا اگر دل میں انکار کر دے دل میں ان کی تصدیق نہ ہو تو بھی وہ کفر ہیں اور جن کا اقرار ضروری ہے ان کا اگر زبان سے انکار کر دے تو بھی یہ کفر ہو جائے گا اور جن چیزوں کا عمل ضروری ہے اور ان کا اگر انکار کر دے یا کوئی ایسا عمل کر لے جو کفر ہو جیسے عبد کے سامنے سجدہ کر لیا تو کفر ہے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا تو امام ابن حض نے اپنی اس کتاب کے اندر الفاظ میں یہ بتائے جو ان کی تعریف ہے اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح ایمان کی تین چیزیں ضروری اسی طرح کفر بھی تین چیزوں سے ہوتا ہے کبھی تصدیق سے کبھی اقرار سے کبھی عمل سے یہ موسوہ فقیہ بہت مشہور موسوہ ہے سائیکلوپیڈیا ہے کوئیت کا پوری ٹیم نے اس کو تیار کیا ان لوگوں نے کفر کی تعریف کی ہے شریعت میں کفر جس کو کہتے ہیں اس چیز کا انکار کر دینا جس کے بارے میں لازمًا یہ پتہ ہوگی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا حصہ ہے انکار وجود سانی جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار سانی کے مطلب ہوتا ہے کائنات کا بنانے والا وَنَبُوَتِهِ عَلَيْسَلَاةُ وَسَلَامِ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار وَحُرْمَتِ الزِّنَا یا زِنَا کی حُرْمَتِ شریعت میں زِنَا حرام ہے واضح ہے یہ اگر کوئی بول دے کہ زِنَا حلال ہے تو اس نے کیا کیا اس نے شریعت کے ایک ثابت شدہ عمر کیا انکار کر دیا شریعت میں جو لازمًا جن کا ثابت ہونا ثابت ہو جائے اگر کوئی اس کا انکار کر دی تو بھی وہ کافر ہو جائے تو بہرحال کفر کی ایک استلاحی تعریف کفر کی لوگوی تعریف کیا ہے کفر کی لوگوی تعریف ہے چھپانا اور اس معنی میں رات کو بھی کہا جاتا ہے کفر اسی معنی میں کسان کو بھی کہا جاتا ہے کفار اور اسی معنی میں جو آدمی زرہ وغیرہ پہنتا ہے اس کو بھی تکفرا کہا جاتا ہے اور کفر کی ضد ناشکری بھی آتی ہے اور کفر کی ضد ایمان بھی آتا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کو چھپا لیتا ہے اور پھر ہم نے کفر کی استلاحی تعریف دیکھی آخری ایک بات دیکھ لیتے ہیں امیان پر حرماتے ہیں وَالْكُفْرُ لَا يَخْتَصُ بِتْتَقْزِبِ کہ کفر کا تعلق تقزیب سے خاص نہیں ہے یہ خاص تقزیب ہی کو کفر کا جاتا ہے بلکہ اگر وہ کہہ دے کہ میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو اللہ کے نبی سے کہہ دے کہ میں تم کو جانتا ہوں لیکن میں تمہارے پیشے نہیں چلوں گا تم سے دشمنی کروں گا تمہاری مخالفت کروں گا تم سے اموز رکھوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی کفر ہے کہ صرف دل میں تصدیق کافی نہیں ہے بلکہ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے یہ اس لئے بار بار اس پر زور دے رہے ہیں کہ ایک فرقہ ہے اسلامی تاریخ میں مرجعہ کے نام سے مرجعہ کہتے تھے صرف دل میں تصدیق کافی ہے اگر دل میں تصدیق ہے تو بندہ مومی ہے چاہے زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے عمل کرے یا نہ کرے تو اس لئے آپ کو عقیدی کی کتابوں میں اس پر بہت زور ملے گا کہ دل کی تصدیق کافی نہیں ہے زبان سے اقرار بھی ضروری ہے اگر کسی آدمی کے دل میں تصدیق ہے لیکن زبان سے وہ انکار کر رہا ہے کوئی ایسی کفریہ بات کر رہا ہے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بولے لیکن کوئی ایسا عمل کرے جس کو آپ کفر ہونا بلکل واضح ہو تو بھی وہ کافر ہو جائے گا تو یہ کفر کی لوگوی اور اسطلاحی تعریف ہے کفر کی کتنی قسمیں ہیں اور آگے کی آیتوں میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اس کے کیا معنی ہے تو یہ بہت اہم بحث ہے اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں کمپلیٹ کریں گے اللہ تعالیٰ سب دعا ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والا بنائیں تو یہی پہ ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا میں آت رکھیں